السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لفظی ترجمہ امحسبتا یا تم نے سمجھا انہ کے بے شک اصحاب الکہفی کہف والے غار والے ورقیمی اور کتبے والے کانو تھے من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے عجبہ بہت عجیب اس جب اوہ پناہ لی الفتیت چند نوجوانوں نے الالکہفی غار کی طرف فقالو تو کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہم کو ملدن کا اپنے پاس سے رحمتن رحمت وحی اور مہیا کر لنا ہمارے لیے من امرنا ہمارے ماملے میں سے رشدہ رہنمائی فدرہ بناہ اٹھایا ہم نے ان کو رحمتن نقص اپنے رب کے ساتھ ربنا رب ہمارا رب ازن ازن تب شتتا حق سے دور بات ہاولائے یہ لوگ قومنا ہماری قوم ہیں اتخذو انہوں نے بنا لیے ہیں من دونی ہی اس کے سوا آلہتن کچھ الہ لولا کیوں نہ یعتونا گلائے علیہم ان پر بسلطان کوئی دلیل بی واضح فمن تو کون ازلم زیادہ بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افترا گھڑ لے اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ وَإِذَيْ عَتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب چھوڑ دیا تم نے ان کو وَمَا اور جن کی یعبدونا وہ عبادت کر رہے ہیں اِلَّا اللَّهُ سِوَائِ اللَّهُ فَأْوُوْا فَأْوُوْا فَسْبَنَاهْلُوْا الَلْقَحْفِ غَارْ کی طرف يَنْشُرْ پھیلائے گا لَكُمْ تُمْهَارِ لِيَهِ رَبُّكُمْ رَبْ تُمْهَارَا مِرْرَحْمَتِهِ اپنی رحمت میں سے وَيُحَيِّ اور مَحَيَّا کرے گا لَكُمْ تُمْهَارِ لِيَهِ مِنْ أَمْرِكُمْ تُمْهَارِ مَاملے میں سے مِرْفَقَ سَهُولَتْكَا سَامَان بَتَرَ الشَّمْسَ اور تم دیکھتے سورج کو اِذَا تَلَعَتْ جَبْ وَوْتُلُوْ حُوتَا تَزَاورُ کہ وہ بچ جاتا ہے انکحفِهِمْ ان کے غار سے ذَاتَ الْيَمِينِ دَائِن جَانِب وَعِذَا اور جَبْ غَرَبَتْ غُرُوبْ ہوتا ہے تَقْرِدُهُمْ کَتْرَا جَاتا ہے ان کو ذَاتَ الشِّمَال بَائِن جَانِبْ سے وَهُمْ اور وہ فِی فَجْوَتِن ایک وسیع میدان میں ہیں یا کشادہ جگہ پر ہیں منہو اس سے ذَالِقَ یہ من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ جسے ہدایت دے اللہ فَهُوَ الْمُحْتَد تو وہی ہدایت پانے والا ہے وَمَنْ يُدْلِلْ اور جس کو وہ بھٹکا دے فَلَنْ جاگتے یا کہ جاگ رہے ہیں وَهُمْ حَالًا کہ وہ رُقُود سوئے ہوئے تھے وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم اُلْتَا پُلْتَا رہے تھے اُن کو ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَال دائیں جانب اور بائیں جانب وَقَلْبُهُمْ اور اُن کا کُتَّة بَاسِتُن پھیلائے ہوئے تھا ذِرَعَئِ ذِرَعَئِ ہی دونوں ہاتھ اپنے بِلْوَسِيد دَحْلِيس پر لَوِتْ تَلَعَتَ اگر تم جھانکتے عَلَيْهِمْ اُن پر لَوَلْ لَيْتَ الْبَتَّا پیٹھ پھیر لیتے مِنْ هُمْ اُن سے فِرَارًا بھاگتے ہوئے وَلَمُلِئْتَ اور البتہ تم بھر دیے جاتے مِنْ هُمْ اُن سے رُعْبًا رُعْب کی وجہ سے وَقَذَالِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَا هُمْ اُٹھایا ہم نے اُن کو لِيَتَسَاءَلُ تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں بَيْنَهُمْ آپس میں قَالَ کہا قَائِلُنْ کہنے والے نے مِنْ هُمْ اُن میں سے کَمْ لَبِسْتُمْ کِتْنَا ٹھَهْرے تُمْ قَالُوا انہوں نے کہا لَبِسْنَا ٹھَهْرے ہمْ جَوْمًا ایک دِن اَوْ بَعْدَ يَوْمْ یا دِن کا کچھ حصہ قَالُوا وہ کہنے لگے رَبُّكُمْ رَبْ تُمْحَارَ اَعْلَمُ زیادہ جانتا ہے بِمَا لَبِسْتُمْ جَوْ ٹھَهْرے تُمْ فَبْعَاثُوا پَسْ بھیجو اَحَدَكُمْ اپنے میں سے کسی ایک کو بِوَرِقِكُمْ سَاتھ اپنے سِکْئے کے حَازِهِ اس الَلْمَدِينَةِ شہر کی طرف فَلْيَنْظُرْ فِتْشَاهِئے کے دیکھے اَيُّهَا کونسا ان میں سے اَزْقَ زیادہ پاکیزہ ہے تَعَامًا کھانے کے اعتبار سے فَلْيَأْتِكُمْ پَسْ چَاہِئے کہ لائے تمہارے پاس بِرِزْقٍ کھانا مِنْهُ اس سے وَلْيَةَ لَتَّفْ اور چاہیے کہ لطف کرے حُسنِ تَدْبِیر سے کام لے نرمی کرے وَلَا يُشْعِرَنَّ اور نَا جَتَائِ خَبَرْ دے بِكُمْ تمہارے بارے میں اَحَدًا کسی ایک کو اِنَّهُمْ بِشَكْ بُوْ اِنْ يَزْهَرُ عَلَيْكُمْ اگر وہ غالب آجائیں تم پر يَرْجُمُوْكُمْ سَنْغْسَار کر دیں گے تم کو اَوْ يُعِدُوْكُمْ یَا لَوْتَائِنْگِ تُمْكُوْ فِي مِلَّتِهِمْ اپنی مِلَّتْ مِنْ وَلَنْ اور هرگز نہیں تُفْلِحُ تم فلاح پاؤگے اِذَنْ تَبْ عَبَدَا کَبھی بھی وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آسرنا ہم نے بتا دیا ہم نے متلے کر دیا علیہم اوپر ان کے لِعَلَمُوْ تاکہ وہ جان لیں اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ کہ بے شک وعدہ اللہ کا حق سچا ہے وَأَنَّ السَّعْتَ اور بے شک قیامت کی گھڑی لَا رَئِ وَفِيهَا نہیں کوئی شک اس میں اِذ جب يَتَنَازَعُونَ وہ جھگڑ رہے تھے بَيْنَهُمْ اَاپس میں اَمْرَهُمْ اُنْكِ مَاملے میں فَقَالُوْ تو انہوں نے کہا اُبْنُوْ بَنَعُوْ عَلَيْهِمْ اُنْ پَرْ بنیانا ایک امارت رَبُّهُمْ اُنْكَ رَبْ عَالَمُ زیادہ جانتا ہے بِهِمْ اُنْكُوْ قَالَ الَّذِينَ کہا اُنْ لَوْجُوْنَي غَلَبُ جو غالب تھے عَلَا عَمْرِهِمْ اُنْكِ مَاملے پر لَنَتَّخِذَنَّ الْبَتَّهَمْ ضَرُورْ بَنَائِنْگِ عَلَيْهِمْ اُنْ پَرْ مَسْجِدًا ایک مَسْجِد سَيَقُولُونَ انقریب وہ کہیں گے سلاسطن تین تھے رابعہم چوتھا ان کا قلبہم ان کا کتہ تھا وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے خمسطن پانچ تھے سادسہم چھٹا ان کا قلبہم ان کا کتہ تھا رجمم پھینکتے تھے بِلْغَيْبِ بِن دیکھے وَيَقُولُونَ مَسْجِدِهِمْ ان کی گنتی کو مَا يَعْلَمُ هُمْ نہیں جانتے ان کو اللہ قلیل مگر بہت کم فَلَا تُنَا تمہارے تُو جھگڑے فِيْهِمْ ان میں اَحَدًا کسی ایک سے وَلَا تَقُولَنَّ اور ہرگز نہ تم کہنا لِشَيْئِنْ کسی چیز کے لیے انی بے شک میں فائلن کرنے والا ہوں ذَلِكَ اس کو غَدًا کَل اِلَّا مَگر اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ کہ چاہے اللہ وَذْكُر اور یاد کرنا رب بکا اپنے رب کو اِذَا جَب نَسِیتَ تم بھول جاؤ وَقُل اور کہہ دیجئے عَسَا اُمِّید ہے ان کے یَحْدِيَنِ رَحْنُمَائِ کرے گا میری ربی میرا رب لِأَقْرَبَ وَاسْتِ زیادہ قریب کے مِنْ هَازَ اس سے رَشَدَ بھلائی میں رَحْنُمَائی میں وَلَبِسُ اور وہ ٹھہرے فِي قَحْفِهِم اپنے غار میں ثَلَاثَ مِئَةٍ تین سو سنینہ سال وَزْدَادُ اور بڑھ گئے تِسْعَن نَو سَال قُلِ اللَّهُ کہہ دیجئے کہ اللہ عَالَمُ زیادہ جانتا ہے بِمَا لَبِسُو جو وہ ٹھہرے لَهُ اسی کے لیے غیب السماوات وَالْأَرْضِ غیب ہیں آسمانوں اور زمین کے اب سر بھی کیا خوب دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے وہ اسم اور کیا خوب سننے والا ہے مَالَهُمْ نہیں ان کے لیے مِن دُو نہیں اس کے سوا مِن وَلِيِّن کوئی دوست وَلَا يُشْرِكُ اور نہیں وہ شریک کرتا فِي حُکْمِ ہی اپنی حکومت میں احَدًا کسی ایک کو چلیئے تلاوہ سنتے چلیئے اَمْ حَسِبْتَ یا تم سمجھتے ہو گمان کرتے ہو اَمْ کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے یا کیا خواہ بلکہ اور دو طرح سے آتا ہے کبھی متصل اور کبھی منقطے متصل کا کیا معنی ہوتا ہے جوڑ دیتا ہے دو چیزوں کو اور کبھی ان کو الگ الگ کر دیتا ہے اور ویسے اَمْ جو ہے یہ حرف ہے اور حرفِ اَتْفِ کہتے ہیں اس کو اَنْ تَوِفِ کونسا حرف حرفِ اَتْفِ کئی پیچھے پڑھا آپ کو یاد ہو اَمْ يَكُولُونَ اَفْتَرَاهُ یا سَوَاؤُنَ عَلَيْهُمْ اَعَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ تو اَمْ خواہ لیکن صرف خواہ نہیں بلکہ یا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور سوالیہ بھی استعمال ہوتا ہے تو یہاں اگر ہم اس کو لیں اَمْ حَسِبْتَ یا تم سمجھتے ہو تو بھی ٹھیک ہے یا پھر کیا تم سمجھتے ہو تو یہاں کیا استفہام ہے اور استفہام بھی انکاری ہے یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے اَنَّا کے بے شک اَصْحَابَ الْكَحْفِ اَصْحَابِ قَحْف قَحْف والے اور قَحْف کا کیا مانا ہوتا ہے وَسِغَار وَرْرَقِيمِ اور اَصْحَابُ الرَّقِيم رقیم کا لفظ رے قَحْفْ مِیم سے ہے رقم کرنے کا معنہ ہوتا ہے لکھنا کتاب مَرْقُوم سورة مطففین میں آتا ہے لکھی ہوئی کتاب اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہ چیز رقم کر دی تاریخ رقم کر دی تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ تختی ہے جس پر کچھ لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور وہ کون تھے جو اپنا ملک چھوڑ کر غار میں پناہ لیے تھے یعنی بعض نے کہا کہ اصحابِ قَحْف ہی کے نام مراد ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ ایک الگ واقعہ ہے اور واؤ یہاں پر اور کے معنوں میں یعنی اس کو الگ کر رہی ہے کس سے؟ قَحْف سے تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحابِ قَحْف اور اصحابِ رقیم کانو وہ تھے مِن آیاتِنَا عَجَبَا ہماری نشانیوں میں سے عجیب یعنی عجیب نشانیوں میں سے حیران کن چیزوں میں سے تو گویا یہاں پر بعض مفسرین نے اصحابِ الْقَحْف اور اصحابِ الرقیم دونوں کو ایک ہی گروہ سمجھا ہے اور بعض نے کیا کہا یہ الگ الگ دو واقعات ہیں اور دو واقعات میں اصحابِ الرقیم وہ لوگ ہیں جو ایک مرتبہ سفر پر تھے کہ راستے میں بہت زور کی بارش ہوئی تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لیا اور اتنے میں ایک بہت بھاری پتھر لڑک کر غار کے دہانے پہ آگیا اور غار کا مو اس نے بند کر دیا پھر انہوں نے اپنے اپنے نیک عمل اللہ کے حضور پیش کر کے تو دعا مانگی کہ یا اللہ اگر ہمارا یہ نیک عمل تجھے پسند آیا تو تو اس کے وسیلے سے ہمیں نجات دے اس مشکل سے ایک شخص نے اپنی نیکی کا ذکر کیا دوسرے نے اپنی پتھر تھوڑا تھوڑا سرکا لیکن جب ان میں سے ایک نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا اور وہ واقعہ آپ کو بھی شاید یاد ہوئے آپ نے سن رکھا ہو کہ اس نے کہا کہ میں جنگل میں بکرییں چرایا کرتا تھا اور واپسی پر رات کو اپنے بڑے والدین کے لیے دودھ دو کر ان کو پیش کرتا رات کے کھانے کے طور پر تو ایک روز بکرییں ادھر ادھر بکھر گئیں ان کو سمیٹھتے اکٹھا کرتے دیر ہو گئی تو میں لیٹ گھر پہنچا جب پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے تو میں نے پھر بھی حسب معمول دودھ دویا اور لے کر ساری رات ان کے سرحانے کھڑا رہا کہ شاید کسی وقت آنکھ کھلے تو میں ان کو دے سکوں اور ان کو جگایا نہیں تاکہ وہ ڈسٹراب نہ ہوں بہرحال جب اس شخص نے یہ بات کہی اور اس نیکی کے ساتھ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مشکل آسان کر دی اور غار کا مو کھل گیا اور سب کے سب باہر آگئے تو بعض کے خیال میں اصحاب الرقیم سے مراد یہ گروہ ہے اور بعض نے کہا کہ یہ ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں اور رقیم کے لفظ کو کچھ اور معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے کہ رقیم اس پہاڑی کا نام ہے جہاں وہ غار موجود تھا کہف تھا بعض نے کہا کہ یہ ایک بستی کا نام ہے چونکہ قرآن اور سنت میں اس بات کی کو واضح دلیل نہیں ملتی اس لیے آرہ اپنی جگہ پر ہیں اور ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی واقعے کے دو پہلو ہوں اور ہو سکتا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہوں جن کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ دونوں میں ایک چیز بہاں ملتی جلتی ہے اور وہ کیا غار میں پناہ لیا جانا اور غار کے پتھر کا ہلنا بھی اور سرکنا اور دروازہ کھل جانا غار کا دہانا کھل جانا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہی ہے بہرحال اصل واقعہ جو ان آیات میں بیان ہو رہا ہے وہ ایک مخصوص واقعہ ہے جو اصحابِ قحف کا ہے اس واقعے کے صورت میں کیوں ذکر کیا گیا اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں یا پھر آپ ادھر ادھر کی باتیں سن کر کتاب پیش کر رہے ہیں تو انہوں نے اہلِ کتاب کی علماء سے مشورہ کیا کس نے قریش نے اور کہا کہ آپ اپنی کتابوں میں سے کچھ ایسے واقعات ہمیں بتائیں جن کا اہلِ مکہ کو ذکر نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا نہیں پتا تو ہم جا کر آپ سے ان کے بارے میں پوچھیں گے اگر تو آپ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو آپ بتا دیں گے ہمیں اور اگر نہیں ہوئے تو بات سامنے آ جائے گی آپ کا جھوٹ کھل جائے گا کہ آپ نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے بہرحال انہوں نے آ کر آپ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ اصحابِ قحف کے بارے میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں اور ذلقنین کے بارے میں پوچھا ایک دوسری روایت کے مطابق روح کے بارے میں بھی پوچھا بہرحال یہ تو تیشدہ بات ہے کہ قریش نے ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے وحی کے ذریعے واقعات کو کھول کر بیان کر دیا اب اصحابِ قحف کا واقع ہو اس کی تفصیل کیا ہے وہ واقع اِذْ جَب یعنی یاد کرو وہ وقت جب اوہ پناہ لی اسی سے لفظ مأوہ ہے کسی جگہ نزول کرنا ٹھکانا بنانا پناہ حاصل کرنا یہ لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے کہا مأوہ ہم جہنم اور نوع اللہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا سعاوی الہ جب لی یاسم نی من الم تو یہ جگہ دینے اور ٹھکانا بنانے اور کہیں وارد ہونے یا نازل ہونے کے معنی میں آتا ہے اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ جب پناہ لی چند نوجوانوں نے فتیہ فتن کی جمع ہے فتا کہتے ہیں ایسے نوجوان کو جو اپنے جسمانی اعتبار سے اور سمجھ کے اعتبار سے بہت پختہ ہو چکا ہو یعنی بھرپور جوانی جسے کہا جاتا ہے تو اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ جب پناہ لی چند جوانوں نے کہا اِلَلْ قَحْفِ غار کی طرف اور ان کا کتہ بھی ان کے ساتھ تھا جس کا آگے ذکر آئے گا فَقَالُ تو انہوں نے کہا دعا مانگی کیا ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہم کو عطا کر ہم کو مِلْ لَدُنْكَ اپنے پاس سے رحمتن رحمت ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر یہاں رحمت سے مراد صحیح رستے کی ہدایت گناہوں کی مغفرت رزق یارب تو ہمیں بھلائیاں نصیب کر وَحَيِّئِ لَنَا اور مَحَيَّا کر ہمارے لئے ہیئے کا لفظ جو ہے ہے یہ حمزہ سے ہے اسی سے لفظ حیعت نکلا ہے حیعت کہتے ہیں کسی چیز کی حالت کو شکل و صورت کو اور اسی سے ہمارا اردو کا لفظ محیع کرنا ہے وَحَيِّئِ لَنَا اور اتا کر ہمارے لئے مِنْ اَمْرِنَا ہمارے معاملات میں یعنی تمام معاملات زندگی کے جو ہیں جو ہمارے حالات ہیں اب رشدہ رہنمائی رشد رشد اور رشاد ایک ہی روٹ سے تینوں مستر ہیں رشد رشد اور رشاد معنی ہے ہدایت یاب ہونا اور یہاں ہمیں رشد اتا کر یعنی ہمیں راہ دکھا ہم راہ پائیں ہماری رہنمائی کر جو کام اس وقت ہمیں کرنا چاہیے ہم وہی کریں بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ روم کے ایک شہر افسوس میں کچھ نوجوان تھے جو عقیدہ توحید پر قائم تھے جبکہ ان کا بادشاہ جس کا نام روایات میں دقیانوس آتا ہے اور شاید وہاں سے ہی دقیانوسی خیالات مشہور ہوئے دقیانوس زبردستی لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دیتا اور شرک پر آمادہ کرتا اور اگر کوئی اس کی بات نہ مانتا تو وہ بہت سخت ظلم ڈھاتا اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ نوجوان اس وقت کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے ینگسٹرز تھے بچے تھے جو دین پر اور صحی دین پر جم چکے تھے باقی لوگ جسے بچے ہیں یا بڑے ہیں وہ تو کسی نہ کسی طرح بادشاہ کی باتوں میں آ جاتے لیکن یہ نوجوان جو انتہائی سمجھدار تھے اور مضبوط عقیدے کے مالک تھے یہ سننے کو تیار نہیں تھے بادشاہ کی بات تو انہوں نے ایک طرح سے بادشاہ کی عقیدے سے بغاوت کی اب اس بغاوت کے ساتھ ان کے لیے اس شہر میں رہنا بہت مشکل تھا کیونکہ انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا ایسے میں یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ ہم شہر سے باہر کہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن کہاں جائیں کہاں رہیں کیسے چھپیں پھر کھائیں گے کہاں سے جیسے کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو کہیں اپنے ملک یا وطن یا شہر یا اپنے لوگوں سے نکل کر کہیں اور جا رہا ہو تو اس کے دل میں ترہ ترہ کے گمان اور وسوسے آتے ایسے موقع پر جس شخص کے اندر واقعی اللہ سے محبت اور اللہ سے گہرا تعلق ہو وہ بندوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے اس لیے انہوں نے دعا مانگی اللہ سے کیا ربنا آتنا مل لدن کا رحمہ اللہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے ہمارے حالات تو درست کر ہماری تو رہنمائی کر ہمیں تو تھام لے جو اللہ کو مضبوط پکڑ لیتا ہے وہ سیدھا راستہ پا لیتا ہے آتنا مل لدن کا رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا یا رب تو ہمارے حالات درست کر ہمیں راستہ دے ہماری بغفرت فرما ہماری دنیاوی ضروریات بھی پوری فرما کہ ظاہر ہے کہ اگر وہ کئی نکل کے دور دراز جاتے ہیں تو پھر رہنے کا کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا تو انہوں نے اللہ پہ توقل کیا اور اللہ پہ بھروسہ کیا اور اس جملے میں خاص طور پر مل لدن کا کا لفظ یہ بہت خوبصورت ہے صرف یہ نہیں کہا کہ ربنا آتنا رحمتا وحیئ لنا من عمرنا رشدا بلکہ کیا کہا مل لدن کا اسی طرح کی ایک دعا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی ایک مرتبہ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ مجھے ایسی دعا سکھائیے جسے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں تو آپ نے ان کو دعا سکھائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا و لا يغفر زنوب الا انت فاغفر لی مغفرتم من عندک و ارحمنی انکا انتل غفور الرحیم تو اس دعا میں بھی من عندک اور یہاں بھی من اللہ دن کا تیری رحمت چاہیے اور تیری بخشش چاہیے تو یہ اکمان بھی ہے نا اپنے رب پر ان کا اور بھرپور توقل اور پورا یقین کہ تیرے پاس سارے خزانے تو کر سکتا ہے تو ہی کر مجھے کسی اور کی طرف نہیں جانا تیرے ہی پاس آنا ہے تو اللہ نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور ان کو بہترین ٹھکانہ دیا سونے کی جگہ بھی دے دی اور اسی طرح حفاظت کا انتظام بھی کر دیا اور باقی ضروریات بھی ان کی پوری کر دی تو جب انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی تو کیا ہوا فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ تھپک دیا ہم نے ان کے کانوں پر ضرب کا لبس ہی معنی ہوتا ہے مارنا لیکن یہاں مراد ہے تھپکنا جیسے مائے بچوں کو سلاتے وقت کیا کرتی کانوں کے پاس سر کے پاس تھپکیاں دیتی اس سے کیا ہوتا ہے وہ جلدی سو جاتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ تو ہم نے ان کے کانوں پر مارا یعنی تھپکی ماری یا ایسا پردہ ڈالا کہ وہ سو گئے فِي الْقَحْفِ غار میں سِنِينَ عَدَدَا کئی سال سِنِينَ سَنَتُ ان کی جمع ہے اور عَدَدَا یعنی معدود گنے ہوئے گنتی کے کئی سال یعنی بہت سے سال وہاں وہ سوئے رہے آیت پچیس میں اسی صورت کی آتا ہے وَلَبِثُ فِي قَحْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُ تِسَعَ وہ کئی سال کتنے تھے تین سو نو اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں تین سو سال اور بڑھا لیے انہوں نے نو یعنی تین سو نو تقریبا اب ایک رات کے بعد بھی انسان سو کے اٹھتا تو سبھوک لگی ہوتی ہے یا زیادہ نہیں سو سکتا ایک لیمٹ ہوتی سونے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو گہری نیند سلا دیا ایسی نیند کے جس میں کسی شور ہنگامے کا اور کسی دنیا کی مسئبت کا کچھ علم نہیں تھا نہ کوئی آواز آتی تھی آپ دیکھئے ایک کچھی نیند ہوتی ہے نا جس میں آپ آوازیں سنتے رہتے ہیں چاہے آپ مانے سمجھئے نا لیکن آپ کو سب پتہ چلتا رہتا ہے کس نے دروازہ کھولا کون اندر آیا کون باہر گیا کوئی گاڑی گزری باہر سے کیا ہوا کیا نہیں وہ سب پتہ چلتا رہتا ہے لیکن یہاں کیا ہے ہم نے ایسا سلایا کہ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا بالکل کٹ آف کر دیا یعنی گہری نیند سلا دیا اور پھر وہ تین سو سال تک سوئے رہے ہے نا حیرت کی باگ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہاں ہے حیرت کی بات لیکن اس سے زیادہ حیرت کی بات ہے کہ اللہ نے یہ آسمان بنایا اور زمین بنائی اور زمین پر ترہ ترہ کی زینت کی چیزیں بنائی اور پھر ان سب کو ایک دن ختم کر کے خاک کر دے گا تو جو رب وہ سب کر سکتا ہے وہ رب یہ نہیں کر سکتا کہ کچھ لوگوں کو تین سو سال تک سلا کے پھر اٹھا دے سوال کے انداز میں بات اس لیے شروع کی گئی یا یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا کہ بہت سے لوگ اس قسم کے واقعات کو سن اور پڑھ کر مانتے نہیں ان کی اقل میں نہیں سماتا کیونکہ وہ اقل پرست لوگ ہوتے ہیں میں کہتا ہے یہ کیسے پاسبل یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص اتنا سو سکے یہ کیسے نہیں سو سکتا اللہ جس کو چاہے سلاے جس کو چاہے اٹھائے ثم باسناہم پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا بات بے انثا لفظی معنی ہوتا ہے حرکت دینا تحریک ہلا دینا ہلا کے اٹھا دینا نیند سے بھی اور موت سے بھی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے یہ لفظ اور کہاں پڑھا آپ نے ہم بہت جگہ پڑھا نہیں یہ لفظ جیسے قرآن پاک میں وہ نیند کے بعد اٹھنے کے لئے آتا ہے نا سورة اللہ نام آئے سکسٹی میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِي وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْدَعَجَلُمْ مُسَمَّا تو نیند کے بعد اٹھانے کے لئے لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے تو چونکہ پیچھے آیا کہ وہ سوئے ہوئے تھے تو یہاں اس کا مانا کیا کیا جائے گا جگانا پھر ہم نے ان کو جگا دیا موت کے بعد اٹھنے کے لئے بھی بیسط کا لفظ آتا ہے وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ لیکن یہاں پر جگانے کے معنوں میں آئے کیونکہ قرآن میں یہ لفظ جگانے کے لئے بھی آتا ہے ثُمَّ بَعْثْنَاہُمْ پھر ہم نے ان کو نیند سے جگا دیا تین سو سال بعد لِنَعْلَمَا تاکہ ہم جان لیں اللہ تو سب کچھ جانتا ہے ویسے تو یہاں کیسا جاننا یعنی مشاہدہ یا وہ چیز وقوع میں آجائے ایل حزبینی کونسا دو گروہوں میں سے حزبین کس کا تثنیہ ہے حزب کا جماعت فرقہ کونسا دو گروہوں میں سے احسا خوب گرنے والا ہے لِمَا وَاسْتَ اس کے جو لَبِثُوا وہ ٹھہرے اَمَدَا بَلِحَازْ مُدَّتْ یعنی ان کی مُدَّتْ کو کون زیادہ جاننے والا ہے صحیح طور پر اب یہ حزبین کون تھے یہ دو گروہ کون تھے جن کا آپس میں جھگڑا تھا اور ان میں سے کون زیادہ صحیح بات کر رہا تھا اس کے بارے میں کئی آراء کا اظہار کیا گیا ہے نمبر ایک یہ کہ یہ کہف والے اور جس شہر میں یہ اٹھ کے گئے تھے شہر والے تھے یعنی کہف والے ایک بات کر رہے تھے اور جو بستی والے تھے جس میں یہ جاگ کے اٹھے تھے وہ دوسری بات کر رہے تھے ایک کچھ کہہ رہا تھا اور دوسرا کچھ اور کہہ رہا تھا پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جھگڑا بستی والوں کے بیچ میں ہی تھا بستی والوں میں دو گروہ بن گئے تھے ایک اہل ایمان کا تھا اور ایک دوسرا تھا تو وہ آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہتے کہ کون کتنا ٹھہرا تیسری رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ اصحابے کحف ہی تھے اور ان کے آپس میں دو گروہ بن گئے تھے ایک کہتا تھا اتنا ٹھہرے اور دوسرا کہتا تھا اتنا ٹھہرے فرمایا پھر ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا لِنَعْلَمَ تَاكِهَمْ جَانِ اَيُّ الْحِزْبَائِنِ دو گروہوں میں سے کونسا احسا خوب گننے والا ہے کس کو لِمَا لَبِسُوا اس مدد کو جو وہ ٹھہرے امَدَا مدد کے اعتبار سے یعنی مدد کا صحیح شمار ان میں سے کون کر سکتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے نَحْنُو نَقُسُوا اصل میں ان کا جی اٹھنا اور پھر اس میں یہ جاننا اور پھر اس میں جھگڑا ہونا کیا یہ واقعی اتنی اہم بات تھی کہ جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے کہ یہ کتنا سوئے اور کتنا نہیں سوئے تو بات یہ ہے کہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جس وقت وہ دوبارہ سو کر اٹھے اس وقت وہ دکیہ نوس تو مرمر آ چکا تھا اور اس کے بعد اس کا وہ شرک کا جو طور طریقہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا لوگ عقیدہ توحید پر تھے ایک طرح سے اس وقت کے مسلمان تھے یہ واقعہ کہا جاتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً دھائی سو سال بعد پیش آیا یہ سب انداز ہیں اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے لیکن جو تاریخ میں لکھا ہے وہ ہی بتا رہی ہوں آپ کو یعنی تقریباً دھائی سو سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تیسری صدی میں اب یہ ہے کہ اس وقت عیسائیوں کے اندر ابھی شرک نہیں آیا تھا یہ ابھی کافی حد تک عقیدہ توحید پری تھے لیکن ان کے عقیدے میں بگاڑ ضرور آ چکا تھا اب وہ شہر جہاں پہلے کشمکش تھی اہل توحید اور اہل شرکی اب وہاں کشمکش تھی وہاں میں اہل توحید ہی کی اور جھگڑا کس بات پر تھا کہ جب ہم قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے تو کیا ہم جسم سمیت اٹھیں گے یہ صرف روح ہوگی روح اسارا مشاہدہ کرے گی بلکل ویسا ہی جیسے مسلمانوں کے اندر یہ اختلاف ہے کہ کیا میراج جسمانی تھی یا روحانی تھی تو یہاں بھی کیا ہو رہا تھا کہ کیا ہم دوبارہ اٹھیں گے جسموں کے ساتھ یہ محض روح پر ہی عذاب ہوگا جیسے ہمارے آپ کہا جاتا کہ عذاب قبر جسم پر بھی ہوتا یہ صرف روح کو ہوتا ہے یا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا تو یہ جھگڑے اس وقت ہوتے ہیں جب لوگ اقل پرست بن جاتے ہیں ہر چیز کو اقل کی روشنی میں ثابت کرنا چاہتے ہیں اور وحیِ الٰہی کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں یا اللہ کی قدرت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں بات یہ ہے کہ بعض وقت ہر چیز اقل کی روح سے نہیں پرکھی جا سکتی کیونکہ اقل جو ہے وہ وحی کے تابع ہونی چاہیے وحیِ الٰہی اقل کے تابع نہیں ہو سکتی اور اسی طرح اللہ کی قدرت بندوں کی قدرت سے زیادہ ہے تو بہرحال ان کا دوبارہ جی اٹھنا کچھ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کئی سو سال کے بعد اگر دنیا میں جسم سمیت ان کو اٹھا سکتا ہے تو قیامت کے دن سب انسانوں کو جسم سمیت اٹھائے گا نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ نَبَعَهُمْ بِالْحَقِّ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر ان کا قصہ حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ بلکل ٹھیک ٹھیک یہ جو بھی جھگڑے کر رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھا بات یہ ہے کہ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ بے شک وہ ایک گروہ تھا نوجوانوں کا جو اپنے رب پر ایمان لے آیا وَزِدْنَاهُمْ حُدَا اور ہم نے زیادہ دی تھی ان کو ہدایت ہم نے ان کو زیادہ ہدایت دی تھی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو شخص سچا ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے اور پھر وہ ہدایت صرف ایک ساکت جامد چیز نہیں ہوتی جس کے اندر طلب اور تڑپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کرتا چلا جاتا ہے ہدایت کے لیولز ہوتے ہیں اور کس کو کتنی ملتی ہے جتنی جس کے اندر طلب ہوتی جتنا شوق ہوتا ہے جتنا کوئی آگے جانا چاہتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورة محمد آیت سیبنٹین میں واللذین احتدو زادہم حدن وآتاہم تقواہم وہ لوگ جو ہدایت پھائیں یا ہدایت چاہیں تو وہ زیادہ دے دیتا ہے ان کو ہدایت جو جتنی مانگے وہ دیتا جاتا ہے الان کبو سکسٹین آن میں آتا ہے واللذین جاہدو فینا لنہ دینہم سبولنا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھائیں گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زیادہ ہدایت کب ملتی ہے زیادہ محنت سے کوشش سے نہیں دو چیزیں آتی ہیں اس میں نمبر ایک یہ کہ آپ طلب کریں دعا مانگیں اور خالی دعا کافی نہیں جب تک کہ آپ کوشش نہ کریں اللہ تعالیٰ کوشش بھی دیکھتا ہے ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ طلب ہونی چاہیے اور دوسری سے پتہ چلتا ہے کہ کوشش بھی ہونی چاہیے مثلا اگر ایک شخص روز بیٹھ کے یہ دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے ہدایت دے اور قرآن اس کے سامنے رکھا اور وہ کھولے نہ اور پڑھے نہ کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوتا تو پھر وہ اللہ نے جو سبب رکھا جو ذریعہ بنایا ہدایت کا وہ تو آپ اٹھا کے نہیں دیکھتے تو زیادہ کیسے ہو یہ ایسے ہی ہے نا کہ اگر کوئی شخص صبح سے شام تک کہے کھانا 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 سامنے رکھا اور کھا کے نہ دیکھے تو پیٹ کیسے بھر سکتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اللہ تعالیٰ رستہ دکھاتا ہے کوئی نہ چلے تو منزل پہ پہنچ نہیں سکتا انہم فتیتن آمنو بربہم وزدناہم ہدا اور اس سے نوجوانوں کی ایک اور خوبی پتہ چل رہی ہے کہ جوانی کی عمر ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی اقل ہوش حواس ہر چیز وہ بہترین طریقے سے کام کرتی اور پھر یہ کہ ہمت بھی جوان ہوتی ہے انسان چیلنجز کو فیز کر سکتا ہے انسان بڑے بڑے خطروں کو گوارہ کر لیتا ہے جب بچہ ہوتا تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی جب بڑا ہو جاتا تو بہت سے اندیشیں لاحق ہو جاتے ہیں آپ نے عام مشاہدہ میں دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی نوجوان کو کوئی کام کہیں کوئی بات کہیں تو کہتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں یہ تو ابھی ہوتا ہے اور اگر آپ کسی بڑے سے جا کے مشورہ کریں تو وہ کیا کرتے ہیں نہیں سوچتے نہیں وہ جلدی نہیں قبول کرتے بات پختہ سوچ ہوتی ہے اس لیے بھی ایک تو اور پھر دوسری بات ہی ہے کہ جب خود انسان کمزور ہونے لگتا ہے تو اس سے ہر چیز مشکل لگنے لگتی ہے اب بھی آپ دیکھیں اپنا اور اپنے بچوں کے بیچ میں فرق کہ وہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں آپ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اتنا تیز نہیں بھاگو یہاں نہیں چڑھو گر جاؤ گے کہتے ہیں don't worry نہیں گرتے you worry too much اکثر بچے یہ کہتے ہیں آپ بہت فکر کرتی ہیں تو یہ قدرتی بات ہے بچوں کے جس ہم ہلکے پھلکے ان کے طاقت بھی زیادہ وہ بندروں کی طرح کہیں سے کہیں چڑھ جاتے کچھ سے کچھ اگر ہمیں کوئی کہے تو ہم کہا نانا بھی ہمیں تر لگتا ہے یعنی یہ ایک عمر کا بھی فرق ہوتا ہے پھر یہ کہ تجربے کئی ایسے لمحے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ گرے پڑے یعنی نقصان اٹھائے ہوئے سارے تجربے گزر چکے ہوتے ہیں تو تجربہ اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن ایک اور فیکٹر بھی ہوتا ہے وہ فیکٹر ہوتا ہے کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ جب اپنی ہمت کام ہوتی ہے جب خود کو کوئی کام مشکل لگتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جسے سب کے لئے مشکل ہے ایک چیز مجھے پاسیبل لگتی تو میں سمجھتی ہے سب کے لئے شاید پاسیبل نہ ہو تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس قوم کے اندر یہ نہیں تھا کہ شرف یہ ہی ہدایتی آفتہ تھے اور بھی تھے لیکن کوئی مسئلہ تن خاموش تھا مگر انہوں نے اللہ لیلان جا کے کہہ دیا کہ یا بادشاہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے چیلنج کر دیا اور پھر اس کے بعد فکر بھی ہوئی کہا کہ اس شہر میں رہے تو بادشاہ سختی کرے گا تو وہ تو ہم مانیں گے نہیں لہذا بہتر ہے کہ یہاں سے چلو اب ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونا مشکل کام ہے نا لیکن ان کو کوئی مشکل نہیں لگ رہا تھا اور اس لیے بنی لگ رہا تھا کہ ایمان اور توقل آلہ درجہ کا تھا انہوں نے کہا کہ یا رب اپنے پاس سے دے سب کچھ اور ہم نہیں یہ قبول کر سکتے شرک اور ہم یہاں نہیں رہ سکتے تو ہمارا ٹھکانہ کر تو انہم فتیتن آمنو بربہم اور یہاں ایمان میں ان کا توقل ان کا عظم اور ارادے کا اظہار وہ سب کچھ ہے تو اللہ نے بھی ان کو رستہ دکھا دیا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم اور ہم نے بان دیا ان کے دلوں پر یعنی ان کو ہمت دے دی ان کے دلوں کو قوت دے دی ان کے اندر سبر پیدا کر دیا یعنی برداشت دے دی دلوں کے باننے کے بارے میں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے سورة الانفال میں اِذْ يُحِي رَبُّكَ إِلَىٰ مَلَائِكَتِي اَنِّي مَعَاكُمْ فَثَبِّتُ اللَّذِينَ آمَنُوْ جنگِ بدر میں مسلمان کتنے تھے بہت تھوڑے تھے تین سو سے کچھ اوپر تھے اپنے دشمنوں سے تین گناہ کم یعنی دشمن تین گناہ زیادہ تھا یعنی ایک اور تین کا فرق تھا اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ وہ مومن جو جنگ کے لئے نکلے تھے وہ کس طرح وہاں ثابت قدم رہے آپ تھوڑا سے سیچویشن کے اندر جا کے دیکھئے کہ اگر آپ کو اپنے مقابلے میں تین لوگوں سے واسطہ ہو کہیں لڑائی کرنی پڑے اور آپ اکیلے ہوں اور تین سے نبٹنا ہو مشکل کام ہے نا جب انسان کو پتا ہو کہ میرے مقابلے پر تین گناہ قوت زیادہ ہے تو انسان نکلتے ہی نہیں وہ کہتا ہے میں جاتے ہی نہیں وہ سامنا نہیں کرتا اب یہاں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو دشمنوں کی تعداد کام دکھا کے ان کی حمد بندھائی اور پھر خاص طور پر فرشتے بھیجے اور فرشتوں کے ذمہ یہ کام بھی لگایا فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو جمع کر رکھو ایمان والوں کا دل مضبوط رکھو ایک اور موقع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو وہ باسکٹ میں ڈالا اور دریا کی نظر کیا اللہ کے حکم پر لیکن اس کے بعد ان کے دل کا حال کیا تھا قرآن کہتا ہے وَأَسْبَحَ فُعَادُ اُمِّ مُوسَى فَارِغَا ان کا عادت لطب دی بھی ان کا تو دل ہوا ہو گیا اور وہ راز فاش کر بیٹھتی لَوْ لَا أَرَّبَطْنَ عَلَى قَلْبِهَا اگر ہم اس کا دل نہ بانتے ہم اس کا دل نہ مضبوط کرتے ہم اس کے دل کو جمع کر نہ رکھتے تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکتی اور اپنے دل اور غم کا حال کہہ بیٹھتی اور بات پھیل جاتی لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تو ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ کی مدد بھی اتنی آتی اور اللہ تعالی دلوں کے کو اسی طرح جمع بھی دیتا ہے وَرَبَطْنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ اور ہم نے قوت دی ان کے دلوں کو اِذْ قَامُوا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے سٹوڈ اپ فَقَالُو پھر کہنے لگے رَبُّ نَا ہمارا رَب رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض آسمان و زمین کا رب ہے اب آپ دیکھیں رب کا تعرف کیا ہے ان کے اندر کیا عظمت ہے رب کی ان کے دلوں میں کون ہے رب آسمان و زمین کا رب لَنَّ دُوَ مِنْ دُونِهِ الَحَن ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے سوا کسی کو بھی الہ پوری قوت سے انہوں نے ریفیوٹ کر دیا شرک کا آئیڈیا کہا کہ اللہ کے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگیں گے اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں پکاریں گے کسی کی عبادت نہیں کریں گے ہرگز نہیں کریں گے اگر ہم ایسا کریں لَقَدْ قُلْنَا البتہ تحقیق کہا ہم نے اِذَنْ تَبْ شَتَتَ جُوْت شَتَتْ شَتَتْ کا لفظ جو ہے شین توئے توئے سے ہے روٹ بہت سامنے نظر آ رہا ہے شَتُ النَّهْر کہتے ہیں دریا کا کنارہ جہاں سے پانی دور ہوتا ہے اور حق سے دور بات کو شَتَتْ کہتے ہیں خلافِ حقیقت بات اور جھوٹ کیا ہوتا ہے خلافِ حقیقت تو شَتَتْ زیادتی کے معنوں میں بھی آتا ہے اور جھوٹ کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہوگی اگر ہم رب السماوات والرد کو چھوڑ کر اوروں کو علام آنے اور ان سے دعائیں کریں ان کی عبادت کریں اگر ہم ایسا کریں تو یہ تو جھوٹ بھی ہے اور زیادتی بھی ہے شَتَتْ دونوں معنوں میں آتا ہے یعنی غیر حقیقی بات ہے هَا أُولَائِ قَوْمُنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِحَا یہ لوگ ہماری قوم کے لوگ هَا أُولَائِ قَوْمُنَا اب ان کو اپنی قوم کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ہمبطن اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِحَا انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا کچھ اور علا یعنی یہ تو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں لَوْ لَا يَعْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِمْ بَيِّنْ کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی کھلی دلیل یعنی اپنے ان اقائد کے بارے میں دلائل کے بارے میں اس شرک کے بارے میں کوئی واضح دلیل کوئی حجت کیوں نہیں لاتے سلطان کا کیا مانو تا ہے کھلی دلیل بیین واضح بالکل کھلی واضح دلیل چاہیے ہمیں اگر یہ ہمیں شرک کی طرف بلا رہے ہیں تو جیسے صورت اللہ نام میں آتا ہے نا ہنڈرڈ ان فورٹی ایٹ میں قُلْ حَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا اگر اس شرک کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کوئی پروف ہے تو لیاوے ہمارے پاس اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الزَّن نہیں تم پیروی کر رہے مگر گمان کی اِنَنْ تُمِ اللَّا تَخْرُسُونَ نہیں تم مگر قیاس آرائیاں کر رہے ہو اب یہ بات وہ کیوں کر رہے تھے کہ ہماری قوم کے لوگ جو ہیں وہ شرک کر رہے ہیں اور شرک پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے دلیل تو لائیں اور پھر خود ہی کہتے ہیں فَمَنْ اَزْلَمُ مِمْ مِنْ افْتَرَعَ لَلَّهِ كَذِبَا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے شرک کیا ہے جھوٹ گھڑنا اللہ پر کیسے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا یا بیٹی بنائی یا کسی اور کو اپنا شریک بنایا یہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں یہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں دیکھئے کہ جب انسان اتنے بڑے دعوے کر لیتا اور اتنا بڑا سٹینڈ لے لیتا ہے اور اتنا بڑا ڈسین لے لیتا ہے تو بھی شیطان اس کو کیا کرتا ہے پریشان کرتا ہے کہ دیکھو اب تم نے جوش و خروش میں آکے فیصلہ تو کر لیا ہے کہ تم جا رہے ہو یہاں سے لیکن اب دیکھو تمہارے ساتھ ہوگا کیا اور کیا پتہ تم ہی غلط ہو تو ایک طرح سے ریکٹیفائے کر رہے ہیں اور ایک طرح سے اپنے اقائد یا اپنی سوچ کی تصدیق میں یہ بات کر رہے ہیں ریکنفرمیشن کر رہے ہیں کہ جس وجہ سے ہم نے سٹینڈ لیا وہ درست ہے ہم حق پر ہیں دیکھئے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بالکل حق پر ہوتا ہے صحیح بات پر ہوتا ہے اور اس کے باوجود شیطان دل میں شک ڈالنے لگتا ہے ہوتا ہے نا ایسے پھر اس موقع پر اپنا شک دور کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہوتے ہیں ری ایویویٹ کرتے ہیں پھر جو آپ کے دلائل ہوتے ہیں اس کو آپ کسی اور کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں آپس میں ہم خیال لوگوں کے ساتھ آپ کمیونکیشن کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے وہ جو گروپ نکلا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ قوم سے الگ ہو گئے تھے نا کہ یہ ہماری قوم جو کچھ کر رہی ہے یہ غلط کر رہی ہے اگر یہ صحیح ہے تو ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے اور اگر ہم جا رہے ہیں تو ہم صحیح جا رہے ہیں یہاں سے اور یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے یعنی یہ ان کی اصل میں آپس کی کنورسیشن ہے یعنی ڈسین لینے کے بعد کا جو وقت ہے نکلنے سے پہلے باتیں کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ جب بھی کبھی کوئی کلیشز ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان چاہے وہ پرسنل لیول پر کلیش ہو یا کسی گروہ کے ساتھ ہو یا کسی قومی سطح پر ہو یا بین الاقوامی سطح پر ہو کسی بھی سوسائیٹی میں جب کلیش ہوتا ہے یا تھنکنگ میں ڈفرنس ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا شروع ہوتی ہیں آرگومنٹس یا نہیں آرگومنٹس شروع ہوتی ہیں ہر ایک اپنے اپنے موقف کے حق میں دلائل لاتا ہے اب یہاں یہ اپنے موقف کے حق میں دلیل لارہے ہیں کہ ہم نے قوم کو کیوں چھوڑا دیکھیں نا اپنوں کو چھوڑنا آسان کام ہے مشکل ہے نا جب آپ کسی حق بات پر اپنوں کو چھوڑتے ہیں تو اس وقت سارے آپ کو لانتان کرنے لگتے کہ آپ نے غلط کیا ہے اپنوں کو چھوڑ دیا ہے تم نے اپنے بڑے کی بات نہیں مانی اپنے قوم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے تم کسی نئے دین کے پیچھے چل پڑے ہو تم تو کوئی نیای دین پڑھ رہے ہو یا یہ ہے کہ یہ ختم درود سب ختم کر دیا ہے کوئی صحیح نہیں کیا تم نے کیا پتہ تمہارے اوپر فلان جو مصیبت آئی ہوئی ہے یہ فلان منتنا پوری کرنے سے آئی ہوئی ہو ایسی باتیں سننے کو آتی ہیں نا جب انسان ایک غلط طریقے کو چھوڑتا ہے تو لوگ اس کو وہم میں بھی ڈالتے ہیں اور شیطان بھی اس کو پریشان کرتا ہے ٹھیک کام کرنے کے باوجود وہ آ کے وسوسیں ڈالتا ہے تم نے ٹھیک نہیں کیا اب اس وقت انسان ایک اندرونی کشمکش کشکار ہو جاتا ہے بعض وقت وہ کیا ہوتا ہے اس کی استقامت میں کمی آنے لگتے ہیں شیکی ہو جاتا ہے کہ کیا میں صحیح رستے پر ہوں اب یہ اتنی مجارٹی ہے پورا شہر ایک طرف اور ہم تو پانچ ست لوگ ہیں اور وہ دیکھو پورا شہر کیا پتہ ہم ہی غلط ہوں تو اس وقت وہ اپنے دلائل لارے ہیں ہاولائی قومن اتخذو من دونہی آلہا لولا یعتون علیہم بسلطان بیین ومن ازلم ممن افترہ علی اللہ کذبا وَإِذِ اَتَزَلْتُمُوْهُمْ اور جب تم نے چھوڑ دیا ان کو وَإِذِ اَتَزَلْتُمُوْهُمْ اور جب تم نے کنارہ کر لیا ان سے عَنْ زِيْ لَامْ عَزْل عَزْل کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا وَإِذِ اَتَزَلْتُمُوْهُمْ تمو کون ہے یہ خود لوگ ہیں غار والے یعنی یہ جو نکل رہے تھے وہ آپس میں بات کر رہے ہیں ایک گروہ دوسرے کو سمجھا رہا ہے جب تم چھوڑ چکے ان کو ان کو کن کو قوم کو جب اپنی قوم کو تم نے چھوڑ دیا تو یہ چھوڑ کے کچھ غلط نہیں کیا وَمَا يَعْبُدُوْنَا اور ان کو بھی چھوڑ چکے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اِلَّا اللَّهُ سِوَائَ اللَّهُ کے تو اب کیا کرو فَأْوُوْ اِلَا الْكَحْفُ پَسْ پَنَاحْ لُوْ غَارْ کی طرف اگر آپ اس گروہ کے ساتھ ساتھ چلے نا اپنے آپ کو انہی میں سے ایک شمار کر لیں تو یہ ساری باتیں جلدی سمجھ آئیں گی اب وہ فیصلہ تو کر لیا نکلنے کا اب وہ نکلنا چاہتے ہیں اب وہ پریشانی بھی ہے کہ نکل کے جائیں گے کہاں اور پھر پیچھے والوں کا بھی خیال ہے اور کشم کشم بھی ہیں اب ڈسی این فائنل ہو رہا ہے کہ جب تم چھوڑ چکے کیا چھوڑ چکے ان کا دین چھوڑ چکے ان کا طریقہ چھوڑ چکے تو پھر کیا کرو ان کے ساتھ نہ رہو اب کیونکہ ان کے ساتھ رہتے ہیں یہ واپس تمہیں شرک پلے جائیں گے فَأَبُوِ الْاَلْكَحْفَ چلو غار کی طرف وہاں چل کے پناہ لو يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِرْرَحْمَتِهِ پھیلا دے گا تمہارے لئے تمہارا رب اپنی رحمت میں سے يَنْشُرْ نُون شین رے نشر کرنا نشر کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا بات پھیلانے کے لئے کپڑا پھیلانے کے لئے بارش اور رحمت کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رحمت کا پھیلانا عام کرنا بارش کا نشر ہونا یہ باتوں کا جیسے خبریں نشر ہو رہی ہیں یہ جو نشر کا لفظ ہے اصل میں عربی سے ہی ہے تو پھیلا دے گا یعنی عام کر دے گا لکم تمہارے لئے ربکم تمہارا رب کیا مِنْ رحمت ہی اپنی رحمت میں سے یعنی اپنی رحمت میں سے کچھ حصہ تم پہ ڈال دے گا عام کر دے گا وَيُحَيِّئِ لَكُمْ اور فراہم کر دے گا تمہارے لئے محیہ کر دے گا تمہارے لئے مِنْ اَمْرِكُمْ تمہارے معاملے میں سے مِرْفَقَ آسانی نرمی مِرْفَقْ کیا ہے کونسا اسم ہے مِرْفَقْ مِفْعَل کس کا وزن ہے اسم آلہ پڑھ چکے ہیں پیچھے اسم آلہ آلہ کیا ہوتا ہے ٹول تو وہ چیز جس سے کوئی کام کیا جائے آلہ جو ہوتا ہے آلہ اکار بنے ہوئے ہیں اچھا تو آلہ ہوتا ہے وہ ذریعہ جس سے فائدہ ہو تو مِرْفَقْ یعنی ایسا ذریعہ پیدا کر دے گا جس سے اللہ تم کو فائدہ پہنچائے گا اور رفق سے اگر لیا جائے تو رفق کہتے ہیں نرمی کو اللہ تمہارے لئے نرمی پیدا کر دے گا آسانی پیدا کر دے گا تمہارے لئے فائدے کے سامان پیدا کر دے گا تمہارا حال درست کر دے گا جیسا کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا 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 تھا جب انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا تو اللہ نے ان کو کیا کچھ دیا پڑ چکے کچھ بتائیں کیا کیا کہنے کا مطلب یہ کہ جب کوئی اللہ کے لئے کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کیا کر دے گا آسانی پیدا کر دیتے ہم کچھ یاد ہے کیا دیا تھا اللہ نے ان کو سال اولاد دی ان کو امام بنایا رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رکھا سورت مریم آیت 48 سے 50 میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي أَسَا أَلَّا أَكُونَ بِدْعَائِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ وَكُلًّا جَعَالْنَا نَبِيًّا وَوَحَبْنَا لَهُمْ مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَالْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِنْ عَلِيّا ایک ماں باپ چھوڑے اللہ نے اس کے عوض اس کے بدلے کتنی اولاد دی کتنی بڑی سعادت ہے نا کہ ایک نبی کے دو بچوں سے دو بڑی قومیں نکلیں ایک بنی اسرائیل اور اس کے بعد پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دعا مانگی تھے کہ ربنا وباس فیم رسولان اور پھر امتن مسلم مطلق یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لیکن یہ سب کچھ کب ملا جب انہوں نے کچھ چھوڑا اور یہ ایک فطرت کا اصول ہے کہ جب تک آپ قربانی نہیں کرتے کچھ چھوڑتے نہیں تو آپ کو کچھ ملتا بھی نہیں دینے والے ہی پانے والے ہوتے ہیں لیکن بہت سے لوگ اس اصول کو نہیں سمجھتے وہ کیا سمجھتے انسان کیا چاہتا ہے اپنے لئے کہ اسے ملے بغیر کچھ دیے اور یہ اللہ کا قانون نہیں قائدہ نہیں اب اگر آپ زمین کو دانہ نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا کیا پیدا ہوگا کچھ نہیں اور اگر آپ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا بہت کچھ نکلے گا اس سے آپ جانور کچھ آرہ نہ کھلا اور کہے روز دودھ دے گاڑی میں پیٹرول نہ ڈالے اور کہے کہ یہ چلا کرے تو کیسے یہ نہیں ہو سکتا اسی طرح جیسے ہم دنیا میں کچھ پانے کے لئے کچھ کھوتے ہیں کچھ دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت پانے کے لئے اللہ کی انام پانے کے لئے اللہ کی جنت پانے کے لئے بھی کچھ دینا پڑے گا اور پھر اس دینے کو اللہ کیا قرار دیتا ہے سودا ان اللہ حشترا من المؤمنین اموالہم وانفصہم بیاننا لہم الجنہ جنت کے بدلے اللہ نے ان کے مال اور جان خرید لیے حل ادلکم الا تجارتن تنجیکم من عذابن علیم کیا بتاؤں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے اور پھر اس کے بعد تؤمنون باللہ اور پھر تجاہدون فی سبیل اللہ اور کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا تو بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں کسی کے لئے کچھ قربانی کرتے ہیں اور وہ شکر گزار ہوتا ہے تو وہ اللہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے اگر آپ واقعی اخلاص کے ساتھ صرف اس کی خاطر کوئی اپنی پسندیدہ چیز چھوڑتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو کئی گناہ کر کے نہ لوٹائے اور اسی کے بارے میں پیچھا پڑ چکے لن تنالو البرہ حتی تنفقو ممہ تحبون اپنی پسندیدہ ترین چیز خواہو نیل ہو خواہو آرام ہو خواہو مال ہو خواہو اولاد ہو کچھ بھی ہو اگر آپ اس کو اپنے ذاتی فائدے سے ہٹا کر اللہ کے لئے وقف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو واقعی قبول کرتا ہے اور پھر یہاں اگر مرفق کمانا نرمی حملے تو اس سے ایک بہت امدہ بات میں پتا چلتی ہے وَيُحَيِّئِ لَكُمْ مِنْ عَمْرِكُمْ مِرْفَقَحْ اللہ تمہارے معاملے میں نرمی پیدا کر دے گا آسانی پیدا کر دے گا اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ دو راستے ہو سکتے تھے نا ان لوگوں کے لئے کیا ایک تو یہ کہ بادشاہ کے خلاف جب انہوں نے بغاوت کی ہی تھی تو ایک شور ہنگامہ کرتے ملک میں اور اور لوگوں کو بھی ساتھ ملاتے اور ایک فساد برپا کرتے جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری طاقت اور قوت کم ہے تو انہوں نے کس میں آفیت سمجھی کہ خاموشی سے ایک طرف الگ ہو جاؤ اور نرمی کے ساتھ معاملہ کرو تو اللہ بھی تمہارے لئے نرمی اور آسانی پیدا کر دے گا جہاں تک نرمی سے کام نکلنے کا تعلق ہے یا نرمی کے فائدہ مند ہونے کی بات ہے تو اس کے بارے میں کچھ احادیث آتی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو یاد دہانی میں آپ کو کرانی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے اس کا اپنا حصہ مل گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا جتنا حصہ ملنا تھا مل گیا اور جسے نرمی سے اس کا اپنا حصہ نہ ملا وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی سے جتنی اسے ملنی تھی محروم رہ گیا کس وجہ سے سختی کی وجہ سے درشتگی کی وجہ سے ابرپٹ ہونے کی وجہ سے جو اسے خیر ملنی تھی وہ اسے محروم رہ گیا ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے نرمی کو ہی پسند کرتا ہے نرمی سے وہ کچھ مل جاتا ہے جو سختی سے نہیں ملتا اور نہ نرمی کے سوا اور کسی بھی چیز سے ملتا ہے یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف نرمی سے مل سکتی ہیں کسی دوسرے طریقے سے نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے نرمی اختیار کرو سختی اور بے حیائی سے بچو بے شک جس چیز میں نرمی ہوگی اسے شاندار بنا دے گی اور جس چیز سے نرمی چھن جائے گی اسے عبدار کر دے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا خیر سے محروم رہا حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو اللہ تعالی نے نرم مزاج عطا فرمایا اسے نفع پہنچ کر رہے گا یعنی جہاں جس گھر میں نرمی ہوگی اسے نفع پہنچ کر رہے گا اور جسے نرم مزاجی سے محروم رکھا اسے برائی مل کر رہے گی اسے برائی مل کر رہے گی تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ اگرچہ انہوں نے بہت بڑا سٹینڈ لیا تھا بادشاہ کے سامنے عقیدے کے انکار کر دیا کہ ہم تمہارے رستے پر نہیں لیکن جو ان کی سٹیٹیجی تھی یا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ کیا تھا ویڈڈرول کا ویڈڈرول ہم ویڈڈرول کرتے اپنے حقوق سے دستبردار ہوتے ہیں آخر ان کا ملک تھا ان کی قوم تھی ان کا گھر بار تھا ان کے سارے حقوق تھے نا اس پر کیا یہ حق نہیں کہ کوئی شخص اپنے عقیدے پر قائم رہے اس کو اپنی مرضی اپنے دین کے معاملے میں کرنی دی جائے دیکھئے اب تو یہ پرسیکیوشن کا دور ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر شرک کا جو خاتمہ کیا تو اس کے بعد سے دنیا میں بہت سی ذہنی سوچ میں وسط اور آزادی آئی اور اب اس وقت کہا تو یہی جاتا ہے ہیومن رائٹس کے نام پر کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے یعنی جس حد تک بھی ہے بہرحال اس وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ توحید پر قائم رہ سکتے ہیں آپ شرک کنکار کر سکتے ہیں کوئی آپ کو نہیں پکڑ کے لے جائے گا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں لیکن اس دور میں یہ ایسا چانس نہیں تھا اور اس میں تو یہ تھا کہ جب بادشاہت کا نظام تھا خاص طور پر کہ اگر بادشاہ کے عقیدے کے خلاف کسی نے کوئی عقیدہ اختیار کیا تو کیا ہوگا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا وہ سروائیب نہیں کر سکتا لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہی ہوا کرتے تھے اسی لئے جب بادشاہ کوئی دین اختیار کرتا تو سب قوم اسی پہ ہو جاتی آپ دیکھیں کہ ہرکل کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے جو خط لکھے ان کو کیا کہا اسلم تسلم تم اسلام لیاو تم سلامت رہو گے اور اگر تم اسلام لیاو گے تو تمہاری جو قوم اسلام لائے گی اس کا عجر بھی تم کو ملے گا اور اگر تم نے کفر کیا تو قوم کا جرم بھی تمہارے سر ہوگا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ انناسو علا دینی ملوکہم لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں اب بھی یہ چیز کافی ہتا کہ لوگ بڑھوں کے پیچھے چلتے ہیں جو وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے وہی چل پڑھتے ہیں لیکن قدیم دور میں جب انسانوں کے اندر اویرنیس نہیں تھی اور شرک کا دور تھا تو اس میں یہ خاص طور پر چیز پائی جاتی تھی اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے پاس دو راستے تھے ایک تو یہ تھا کہ ٹکرا کے ختم ہوتے اور دوسرا کیا تھا خاموشی سے اپنا دین سمیٹا اور قوم سے الگ ہو گئے کہ دین تو نہیں چھوڑ سکتے اور یہ آزمائش بھی نہیں بھگت سکتے ایک طرف کو ہو جاتے یہی پتہ چل رہا نا ٹکراو نہیں تھا ٹکراو کی پالیسی اختیار نہیں کی اور کس امید پر فَأْوُ إِلَى الْكَحْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ تم اللہ کی خاطر چھوڑو تو صحیح کچھ اللہ تم پر اپنی رحمت عام کر دے گا وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَ اور تمہارے کام میں آسانی نرمی اور سہولت پیدا کر دے گا تم کو اس نرمی کی وجہ سے فائدہ پہنچائے گا چلیئے تلاوہ سنتے آیت نمبر سترہ سے وَتَرَشَّمْسَ اِذَا تَلْعَتْ اور تم دیکھتے سورج کو جب وہ تلو ہوتا تَزَاوَرُ عَنْ كَحْفِهِمْ ایک طرف سے ہٹ کے نکل جاتا ان کے غار سے تَزَاوَرُ کا لفظ جو ہے یہ زور سے ہے زَيْ وَاوْرَيْ زور کہتے ہیں جھکاؤ کو شاید اسی سے اردو کا زور نکلا ہے اور زور ملاقات کرنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ ملاقات کے وقت بھی انسان کا پوسٹر کیسے ہوتا ہے اکڑا ہوا یا جھکا ہوا جھکا ہوا اسی سے پھر لفظ زیارت کرنا نکلا اور سینے کا ایک طرف جھکانا بھی اسی سے ہے اور زارہ ان ہوتا ہے کسی چیز سے ہٹ کے نکل جانا اگر زور ملاقات کو کہتے ہیں تو زارہ ان کیا ہے گریز کرنا بچ کے نکلنا زیارت نہ کرنا ملاقات نہ کرنا تو سورج ان سے ملاقات نہیں کرتا تھا یعنی ان سے بچ کے نکل جاتا یوں محسوس ہوتا ہے کہ غار کا مو یا تو شمال کی طرف تھا یا جنوب کی طرف یعنی مشرق اور مغرب کی طرف نہیں تھا کیونکہ اگر مشرق یا مغرب کی طرف ہوتا تو پھر یا تو سورج نکلتے وقت ان کی طرف روشنی جاتی اور یا پھر دھوپتے وقت تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے ان کو ایسا ٹھکانہ مہیا کیا کہ جس سے وہ دھوپ کی شدت اور تکلیف سے بچے رہے تَزَاوَرُ عَنْ كَحْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ دائیں جانب سے جنوبی سمت بنتی ہے نا اگر تلو ہوتے وقت بچ کے نکل جاتا وَإِزَا غَرَبَتْ اور جب غروب ہوتا تَقْرِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَال کترا کے نکلتا ان سے بائیں جانب تَقْرِدُهُمْ کا لفظ جو ہے یہ قرز سے ہے قَافْرِ دَوَدْ قرز کا لفظ یہ مانا ہوتا ہے فَتْعَ کَاتْنَا اور قرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محبت کی کینچی ہے محبت کو کٹ دیتا ہے خصوصاً اگر واپس نہ کیا جائے تھا تَقْرِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَال تو وہ کترا کے نکل جاتا یعنی کٹ کے نکل جاتا ان سے بائیں طرف باز نے یہ مانا بھی کیا ہے کہ وہ ان کو لگ کے جاتا بائیں طرف سے یعنی نکلتا تو پوری طرح ان سے بچ جاتا لیکن جب ڈوبتا تو تھوڑا سا ان کو سورج لگتا بھی تھا اور اگر یہ مانا کیا جائے تو اس کا مانا یہ ہوگا کہ پھر صحت کے لیے یا زندگی کے لیے جتنے سورج کی روشنی کی ضرورت تھی وہ ان کو مل جاتا تھا اور باقی تیز دھوپ نہیں پڑتی تھی کہ انہیں جلا کے رکھ دی یا انہیں نین سے اٹھا دے وَهُمْ فِي فَجْوَةِمْ مِنْ اور وہ ایک کھلی جگہ پر تھے اس سے یعنی غار میں سے بھی ایک کھلے حصے میں تھے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ غار بہت تنگ نہیں تھا یا چھوٹا نہیں تھا بلکہ غار کھلا تھا ایری تھا کہ ہوا کا گزر وغیرہ ہوتا اور وہ بلکل دیواروں کے ساتھ نہیں تھی یہ کسی تنگ تاریخ جگہ پر نہیں تھے بلکہ ایک کھلی جگہ پر تھے ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیا سورج کا ایک طرف سے نکل جانا اور پھر مناسب مقدار میں ان کو پہنچنا یا بچ کے نکل جانا اور کھلی جگہ پر ان کو ٹھکانا ملنا مَيَّهْدِ اللَّهُ جس کو اللہ ہدایت دے دے فَهُوَ الْمُحْتَدِي پس وہی ہدایت پانے والا ہے گویا ان بچوں کو یا ان نوجوانوں کو جو ہدایت ملی تھی وہ بھی اللہ کی دین تھی کیونکہ اللہ تعالی نے ہدایت اپنے ہی ہاتھ میں صرف رکھی ہے کسی انسان کے نہیں حتیٰ کہ پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھی کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا سورة القصص 56 میں اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہوں کیونکہ بساوقات انسان اپنے پیاروں کی ہدایت کے لیے راہ راست پر آنے کے لیے بہت اڑپتا ہے تو آپ کتنی میں نصیحتیں کریں ان کو فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے ایسے میں کیا کرنا چاہیے ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے وَمَنْ يُدْلِلْ اور جس کو وہ بھٹکا دے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَّمْ مُرْشِدًا تو ہرگز نہ تم پاؤگے اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا یعنی جس کو اللہ بھٹکا دے پھر اس کو کوئی مددگار نہیں ملتا کوئی ہیلپر نہیں ملتا جو اس کو صحیح رستے پر قائم رکھ سکے یا لے جا سکے مرشد کس کو کہتے رہنماء کو رشد رشاد رہنمائی کرنا تو پھر یہ رہنمائی کرنے والا المائدہ 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةَهُ اور جس کو اللہ عزمانے کا ارادہ کر لیتا ہے یا بھٹکانے کا فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ الشَّيَّ تو تم ہرگز بھی اللہ سے کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے یعنی اس کی لیے یا اس کی ہدایت کے لیے یا اس کو سیدھے رستے پہ لانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَازًا اور تم خیال کرتے ان کو کہ جاگ رہے ہیں اَيْقَازْ يَقِزْ قِي جَمْع ہے یَا قَافْ زُوِ یَقِزْ یعنی اگر تم وہاں جاتے اور غار کے دروازے پہ یا دہانے پہ کھڑے ہو کر دیکھتے تو تم سمجھتے کہ یہ کچھ لوگ لیٹے ہوئے ہیں اور یہ جاگ رہے ہیں وَهُمْ رُقُود حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے رُقُود راقد کی جمع ہے وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم ان کو کروٹ دلوارے تھے نُقَلِّبُ قَلَّبَ يُقَلِّبُ تَقْلِیبُ کا مطلب ہوتا ہے اُلَٹ پُلَٹ کرنا ہم ان کو اُلَٹ پُلَٹ کر رہے تھے یعنی کروٹ دلوارے تھے ذَات الْيَمِينِ وَذَات الشِّمَال دائیں جانب اور بائیں جانب پہلے کس کا ذکر آیا دائیں جانب اور پھر بائیں جانب اور یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ انسان سوتے ہوئے بعض اوقات اس کو ہوش بھی نہیں ہوتی اور وہ دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹ لے لیتا ہے کیونکہ اگر ساری راتیں ایک ہی کروٹ پر لیٹا رہے تو اس کے لئے سب اٹھنا مشکل ہو جائے اس لئے کوئی شخص کتنا بھی بیمار ہو کمزور ہو بوڑا ہو اور اگر وہ خود نہ کروٹ لے سکتا ہو تو اس کی مدد کی جاتی ہے کروٹ لینے میں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے ان کے لئے ایسا انتظام کیا کہ وہ اپنی نین میں کروٹیں بھی لے رہے تھے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَعَائِهِ بِالْوَسِیدِ اور ان کا کتہ باسِتُنْ دراز کیے ہوئے تھا پھیلائے ہوئے تھا زِرَعَائِ ہی اپنے دونوں بازو بِالْوَسِیدْ دِحْلیس پر وَسِیدْ کا لحظ وَسَدْ سے نکلا ہے وَاوْ سَعَدْدَال وَسَدَا کہتے ہیں بند کرنے کو اسی سے ہے مُؤْسَدَا کہا آتا ہے عَلَيْهِمْ نَارُمْ مُؤْسَدَا کیا مطلب کرتے ہیں آپ ان پر آگ ہے باندھ کی ہوئی ٹھیک ہے نا تو وَسَدَا کا معنی تھا بند کرنا تو دروازے کی جو دہلیز ہوتی ہے اس کو بھی وسید کہتے ہیں کیونکہ وہاں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دروازہ بند ہوتا ہے یا اس جگہ پر بند ہوتا ہے لَوِتَّلَا تَعَلَيْهِمْ اگر تم ان پر اطلاع پاتے ہیں اگر تم ان کو دیکھتے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا البتہ تم مو پھیر لیتے ان سے دوڑ کر فرار حاصل کر کے بھاگ کر یعنی کچھ لوگ جو سوئے ہوئے تھے بظاہر وہ لیٹے ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محول میں ایک ایسی کیفیت بھی رکھی ہوئی تھی کہ کوئی شخص وہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا اگر تم وہاں جاتے تو فوراً بھاگ نکلتے لَوَلَّيْتَ وَلَّا يُوَلِّكَ بَانَتَ مُو مُڑنَا اور فرار فے رے رے سے اردو میں بھی فرار کا لفظ استعمال ہوتا ہے تم مو مڑ کے بھاگ جاتے یعنی وہاں رہ نہ سکتے ٹک نہ سکتے یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا وہ تھا ان کی حفاظت کے لیے کہ کوئی ان تک پہنچ نہ پائے وَلَمُلِئْتَ اور البتہ تم بھر جاتے مُلِئْتَ کا لفظ کس سے نکلا مِلْ ان سے مِلْ الْأَرْضِ اور وَقَالَ الْمَلَأُ مِيمْ لَامْ حَمْزَ وَلَمُلِئْتَ اور البتہ تم بھر جاتے مِنْ هُمْ ان سے رُعْبًا رُوب سے خوف سے یعنی انہیں دیکھتے ہی ایسا خوف تاری ہوتا کہ تم ماتھہر نہ سکتے اگرچہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن یہ کلام کا انداز ہے جسے کوئی کہانی بتائی جاتی ہے کسی سے بات کی جاتی ہے تو ایک بہت ہی جاندار انداز میں قصہ سنایا جا رہا ہے بہت پرسنل انداز ہو جاتا ہے نا کہ آپ کسی کو کوئی واقعہ سنا رہے ہیں اور پھر سناتے سناتے آپ اس کو کہتے ہیں اگر تم وہاں ہوتے تو تم ماتھہر نہ سکتے تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے بیان کا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کس طرح ان پر اپنی رحمتیں پھیلائیں نمبر ایک یہ کہ ان کو آرام کی نین سلا دیا اور اس کے باوجود وہ پاس سے گزرنے والوں یا دیکھنے والوں کے لیے بلکل سوئے ہوئے نہیں بلکہ ایسے لگتے تھے جیسے جاگ رہے ہوں کیونکہ وہ کروٹیں بدلتے تھے پھر اللہ نے ان کی جسم کی حفاظت کے لیے انتظام کیا کروٹیں بدلوانے کا کیونکہ اگر نہ بدلتے تو جس زمین پہ وہ سوئے ہوتے وہ زمین کی مٹی ان کے جسم کھا جاتی ہے بیڈ پہ بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ گوڑے ہو جاتے ہیں کروٹ نہیں بدل سکتے تو ان کو بیڈ سوز ہو جاتے ہیں اور جسم ان کا کھایا جاتا ہے وہاں سے زخم ہو جاتے ہیں تو پھر مٹی تو ویسے ہی کھانے والی ہے تو اگر خالی زمین پہ وہ لیٹے ہوئے ہوں پچنا محال تھا ان کے ساتھ چل پڑا بعض روایات میں بہت تفصیلات آتی ہیں کہ انہوں نے کتے کو موڑا لیکن کتہ پھر بھی پیچھے چلا گیا اور وہاں پہنچ گیا اور ان کی حفاظت کے لیے دروازے پر ہاتھ بچھا کے بیٹھا رہا جیسے کوئی نگرانی کر رہا ہو اور اوورال پورا جو محال تھا انوارنمنٹ تھا وہ بھی ان کے حق میں تھا ان کے فیور میں تھا بہت سپورٹیو تھا کہ ان کو دیکھ کے کوئی وہاں ٹک نہیں سکتا تھا انہیں کوئی ہام نہیں کر سکتا تھا ایون دو کہ وہ گری نیند سوئے ہوئے تھے اور اتنی نیند سوئے ہوئے تھے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کتنا سوئے ہیں جب وہ اٹھے تو انہیں پتا نہیں چلا یہاں ایک بات جو ہے تو براہ راست اس سے متعلق نہیں لیکن کتہ رکھنے کے بارے میں بہت سے لوگ اب یہ بھی بھولتے جانے ہیں کہ کتہ رکھنا منع ہے حدیث میں آتا ہے متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی من امسہ کا کلبن جس نے کتہ رکھا ینقص من عملہی کل یوم قیراتن ہر روز اس کی عمل میں سے ایک قیرات کام ہو جائے گا الا کلب حرسن او کلب ماشیہ سوائے وہ کتہ جو کسی کھیتی پر کام کرے یا جانوروں کی حفاظت کے لئے رکھا جائے یعنی نگرانی کے لئے یا حفاظت کے لئے اگر کوئی کتہ رکھتا ہے تو ٹھیک لیکن اگر پیٹ کے طور پر کوئی رکھے یا شوقیہ رکھے تو یہ رکھنا سخت نقصان دے ہے کہ ہر روز انسان کی عمل میں سے ایک قیرات کی کمی ہوتی جاتی ہے اب کوئی کہے کیوں اصل وجہ یہ کہ منع کر دیا گیا کہ نہیں کرنا اور باقی حکمتیں بہت سے لوگ بتاتے رہتے ہیں کرات پہاڑ برابر ہے وَقَزَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح ہم نے ان کو جگہ دیا اٹھا دیا کھڑا کر دیا لِيَتَسَالُو بَيْنَهُمْ تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھے بڑا نیچرل ہے نا کہ اگر آپ کہیں بہت سے لوگ ایک جگہ سو رہے ہوں تو ان میں سے ایک اٹھے تو وہ دوسرے کو آواز دے کے پوچھتا بھئی کتنی دور ہوگی سوتے ہو کب اٹھنا ہے یعنی آپس میں فوراً باتیں شروع ہو جاتی ہیں and it's very natural وَقَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَالُو بَيْنَهُمْ تاکہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں قَالَقَائِلُمْ مِنْهُمْ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا نام نہیں بتایا گیا لیکن انہی میں سے ایک نے کہا کم لبستوں کتنا تم رہے ہو کتنا ٹھہرے ہو کتنی دیر ہو گئی ہے قَالُو باقی سب نے کہا لَبِسْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْدَا يَوْمْ ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ یہ کسی اور نے بھی کہا تھا کس نے حضرت عزیل علیہ السلام جس بستی پر سے گزر رہے تھے وَيَا خَاوِيَةُنَا لَا عُرُوشِحَا قَالَا أَنَّا يُحِي حَازِهِ اللَّهُ جب وہ اٹھا تو پوچھا کم لبست اور اسی طرح قیامت کے دن بھی تو پوچھا جائے گا اور وہاں بھی انسان یہی جواب دے گا جو اصحابے کا جواب دے رہے ہیں یَوْمًا اَوْ بَعْدَ يَوْمْ کیونکہ بعض وقت آپ بہت گہری نیند سوئے ہونا اور خاص طور پر دن کو سو جائے تو ایسے رکھتا ہے جیسے فجر ہو گئی صبح ہو گئی اور اگر آپ رات کو سوئے ہوئے ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم گزر گیا فوراں پہلا کام کیا کرتے ہیں اٹھتے ہی آپ گھڑی دیکھتے تو وہاں انہوں نے بھی اٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ بھئی کتنی دیر ہو گئی انہوں نے کہا کہ بس ایک دن یہ دن کا کچھ حصہ قَالُو کہنے لگے کچھ اور یہ آپس کی باتیں نا دوسرے کہنے لگے رَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَعْلَبِسْتُم تمہارا رب خوب جانتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے یہ کیوں کہا انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ایک اور بات کہتے ہیں نہیں میرے خیال ہے کہ دو دن ہو گئے اور تیسرا کہتا ہے نہیں چار ہو گئے تو فوراں انہوں نے کسہ پاک کیا یعنی اہلِ ایمان کا طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ لایانی اور بیکار قسم کی باتوں میں بحثیں نہیں کرتے جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلنے والا ہو اب اگر یہ اس بات کو لمبا کرتے بھی کیا ہوتا ایک اپنی رائے دیتا دوسرا اپنا تفسرہ کرتا تیسرا کچھ اور کہتا وہ اس کو جھٹلاتا اور بعض وقت اسی قسم کی بیکار باتوں سے اچھے بھلے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو مومن کو کیا تلقین کی گئی کہ ان اللہ حق کرے حلکم اللہ نے تمہارے لئے ناپسند کیا ہے تین چیزوں کو اور اس میں ایک ہے قیلو قال یہ کہا گیا اس نے کہا اور ایک کچھ کہے دوسرا کچھ کہے ایک اس کو جھٹلائے دوسرا اس کو رگے دے یہ چیزیں فائدہ من نہیں بیکار کی بحثیں قالو لبسنا یومن او بعد یومن قالو ربکم عالم بما لبستم چھوڑو اس بات کو اللہ کو پتا ہے جو بھی تم ٹھہرے ہو فابعاثو کام کی بات کا ربوک لگی ہے بھیجو احدکم اپنے میں سی کسی ایک کو کسی ایک کو بھیجو بیوارقکم اپنے چاندی کے سکھے کے ساتھ یعنی اپنی کرنسی پیسے دے کے بھیجو ورک کہتے ہیں چاندی کے سکھے کو حاضی ہی اس یہ پیسے دے کے بھیجو علی المدینہ تھی شہر کی طرف تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ غار شہر سے باہر تھی فلینذر پس چاہیے کہ وہ دیکھے جو بھی جائے وہ دیکھے کیا دیکھے ایوہا کون سا اس کا کس کا بستی کا اس بستی میں سے کون سا ازگا سب سے زیادہ ستھرا ہے از کا کلب زکاة سے سب سے زیادہ پاکیزہ ہے ساپ ستھرا ہے کس میں تامن کھانے میں یہ کیوں کہا انہوں نے کہ جو کھانا لاؤ اور کھانا وہاں سے لانا جس کا کھانا سب سے زیادہ ساف ہو سب سے زیادہ اچھا ہو مومن بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سورة الوکرہ جب آپ نے شروع کی تھی تو سب سے پہلا حکم جو آئے تھا وہ کیا تھا طیب اور حلال کھاؤ پاکیزہ چیزیں کھاؤ کیونکہ زندگی کھانے کے بغیر گزرتی نہیں کوئی شخص کھائے بغیر جی نہیں سکتا اور کھانا انسان کی صحت پر انسان کے کاموں پر اثر انداز ہوتا ہے حتیٰ کہ انسان کی عبادات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے کارکردگی پر بھی اگر انسان صحیح کھانا نہیں کھاتا کچھا کھاتا یا جلا ہوا کھاتا یا گندہ کھاتا یا بے دھیانی میں پکا ہوا یا وہ چیزیں کھاتا ہے جو اس کو سوٹ نہیں کرتی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان بیمار پڑتا ہے سست ہو جاتا ہے اور جب سست رہے گا بیمار رہے گا تو زندگی ضائع کرے گا تو زندگی گزارنے کی دیکھئے کہ خاص طور پر ازکا ازکا کا لاب جو ہے صفائی کے لحاظ سے بھی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی حکم دیا خاص طور پر یا ایوہ الرسل کلو من الطیباتی وعملو صالحہ اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ امدہ چیزوں میں سکھاؤ اور نیک عمل کرو پہلے کھانے کی بات پھر کام کی بات اور پھر صاف سترہ کھانے کی بات اور صورت البقرہ میں یا ایوہ اللہ دین آمنو کلو من طیباتی ما رزقناکم وشکرو للہ ان کنتم یاہو تعبدون اے لوگو جو ایمان اللہ ہے وہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو وہاں وعملو صالحہ کی بات ہے یہاں تعبدون کی بات ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے اور عبادت کا براہ راست تعلق ہے اور زکاة کا لفظ پاک کرنے اور صاف کرنے کے معنوں میں اور جگہ پر بھی قرآن پاک میں استعمال ہوئے جیسے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَ اور اسی طرح قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا تو تذکیہ جو ہے یہ کامیابی کی گھنجی ہے خواب و صفائی جسم کی ہو روح کی ہو کھانے کی ہو اخلاق کی ہو کسی بھی چیز کی مومن اور گندگی بالکل آپوزٹ چیز ہے جس کے اندر ایمان آجائے اللہ کی محبت آجائے پھر وہ کسی بھی چیز میں گندگی اور نجاست کو پسند نہیں کرتا خواب و مانوی ہو یا حصی کسی بھی طرح اس کی طبیعت پہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے اور یہ پہچان ہے مومن کی پہچان اکتہور شطر الایمان اندر باہر کی صفائی بالوں دانتوں ناخنوں کی صفائی لباس اور گھر کی صفائی ہر چیز میں صفائی کھانے پینے میں صفائی پکانے میں صفائی برتنوں میں صفائی اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ عورت کی زندگی میں صفائی کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے اور گھر کی خاتون پر باقی سارے گھر والوں کی صحت کا اور ہر چیز کا انحصار ہوتا ہے اگر عورت کے اندر صفائی کا احساس نہیں یا اس کے اندر یہ تمیز نہیں یا اس کے اندر یہ سلیکہ نہیں تو پھر اس سے اوروں کو بھی لے ڈوبتی ہے اوروں کے لئے بھی مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگ صرف خوبصورت پہننے یا میک اپ کر لینے کو صفائی سمجھتے ہیں یہ صفائی نہیں ہوتی کچھ لوگ کپڑے دھویں گے نہیں یا اس کے اوپر اور پرفیوم چڑک لیں گے یہ صفائی نہیں ہے صفائی اس چیز کا نام نہیں اور زیادہ وہ طبیعت خراب کرتی ہے صفائی نصف ایمان ہے ایمان کا حصہ ہے کیونکہ عبادت ہی نہیں ہوگی اگر کھانے میں نہیں ہوگی تو سستی ہوگی آپ کے بدلے میں سستی ہوگی تو آپ نہ نماز سے ہی پڑھ سکیں گے نہ آپ کوئی اور کام کر سکیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کتاب السلات اس میں کہ جسم کی پاکیزگی اور مختلف طرح کے جو حدث اکبر ہے اور ازخر ہے ان سب سے یعنی اسلام تو اتنا زیادہ طہارت کا قائل ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وضوح ٹوٹتا ہے انسان کی اکل میں نہیں آتی کہ اس سے آخر وضوح کیوں ٹوٹ جاتا ہے یعنی ہمارے جسم پر بظاہر تو کوئی گندگی نہیں لگتی لیکن اس کے باوجود کا نہیں کر یہ سب باتیں میں نمازِ نبیم اگر آپ نے سنی ہو اسی لئے اگر پانی نہیں استعمال کر سکتے تو بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا کچھ نہ کرو نہیں تیمم کرو کیونکہ مٹی بھی پاک کرنے والی ہیں وہ احساسِ طہارت اور صفائی کا احساس جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ ظاہر میں نہیں ہوتا وہ انسان کے اندر ایک میزان ہوتی اور ہر ایک انسان کو خود اس چیز کا ریسپونسبل بنائے گا کہ اپنی ذمہ داری خود لے کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا آپ کا وضوح ہے یا نہیں آپ کس کنڈیشن میں آپ نے اپنے جسمانی بالوں کی صفائی کیے یا نہیں کیونکہ وہ بھی ایک اوورال اڈور پہ بہت بڑا فرق ڈالتے ہیں کیونکہ ساری نجاست ان میں جا کے پس جاتی جسم کی اور پھر وہ کپڑوں کے ساتھ مل کے اور زیادہ اوورال محول کو خراب کرتے ہیں اب کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ جی آپ کو اپنی صفائی کرنی چاہیے آپ کو خود ہی پتا ہونے چاہیے تو جب تک ہر شخص اپنی ذمہ داری کے ثبوت نہ دے تو یہ نہیں ہو سکتا اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں بھی اور آپ دیکھئے کہ ازگا کھانا اطیب کھانا بہترین کھانا اسلام میں منع نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ تم باسی جلا کٹا گندہ کچھ بھی کھالو کیونکہ لوگ شاید اس کو تقوی کی علامت سمجھتے جیسے کچھا پکا کھالو کھانے میں کیا فس کرنا نہیں ازگا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی طبیعت پر بوجھ نہ بنے اس کے بعد آپ اپنا کام صحیح کر سکیں اب آپ دیکھئے کہ کچھ قوموں کی اتنی غزائی عادات اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ وہ ہم سے کئی گناہ زیادہ ایکٹیو ہوتے چائنیز کو آپ دیکھیں سارا دن گرم پانی پیتے رہتے ہیں کتنے زیادہ ایکٹیو ہیں ہم سے تو اس میں ازگا یا اطیب کا مطلب زیادہ رچ کھانا ہی نہیں ہوتا کہ اس میں ایک ریسپی کے اندر دس چیزیں ڈال دو تو وہ اطیب بن جائے گا کیونکہ جتنی زیادہ ہم چیزیں ڈالتے جاتے ہیں ان سب کو الگ الگ میدے کو ڈائجسٹ پر کرنا پڑتا ہے ان سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے ان سب کو کنزیوم کرنا پڑتا ہے تو وہ بوجھ ہو جاتا ہے انسان کی اوپر کیونکہ ہم اطیب اطیب سے مراد یہ کہ بہت امدہ اور بہت زیادہ مسالہ دار کھانے کو کوئی سمجھتے کہ وہ شاید زیادہ اچھا ہے تو اس سے مراد بہت زیادہ چیزیں ڈال کے پکایا ہوئے نہیں ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ صاف سترہ بھی ہو اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو اور وہ طبیعت پر بوجھ نہ بنے نہ کھا کے بوجھ بنے اور نہ اس کے بعد انسان کے لئے مصیبت بنے اور اس میں میں پیچھے بھی بات کر چکی امام ابن تیمیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز کھاتا ہے جس کا پتہ ہے اس کو کہ وہ اس کے لئے ٹھیک نہیں کھانے میں یعنی وہ سب کے لئے ٹھیک ہے لیکن اس کو یعنی اس سے الرجی ہے تو یہ وہ ایک گناہ کا کام کر رہا ہے اپنے جسم کو عذیت دینا اور پتہ ہو کہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی پھر صرف زبان کے ٹیسٹ کے لئے کھا لینا تو یہ نیکی نہیں ہے تو فَلْ يَنظُر اَيُّهَا أَزْكَاتْ عَامًا فَلْ يَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهِ پھر چاہیے کہ لائے تمہارے پاس رزق یعنی کھانا منہو اس سے کس سے جو سب سے اچھا بیچنے والا سب سے صاف سترا وَلْ يَطَلَطَّفْ اور چاہیے کہ حسنِ تدبیر سے کام لے نرمی سے کام لے خوشخلقی سے کام لے وَلَا يَشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور نہ خبر ہونے دے تمہارے بارے میں کسی کو بھی راز نہ کھلنے پائے کہ تم وہی ہو جو چھپ کے بھاگ کے نکلے تھے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ وَلْ يَطَلَطَّفْ کا لحس جو ہے یہ بچپن سے آپ پڑھتے رہتے ہیں خاص طور پر بڑا لکھا ہوتا ہے لیکن کتنے لوگوں کو اس کا معنی بھی پتا ہے کہ یہ این قرآن کے وسط میں لفظ ہمیں کیا سکھا رہا ہے وَلْ يَطَلَطَّفْ لطف کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے باریکی سے کام لینا حسن تدبیر سے کام لینا سوچ سمجھ کے کام کرنا اور ایک ہے خوشخلقی سے کام لطیف مہربانی سے کام لینا نرمی سے کام لینا اور یہ دو چیزیں اگر زندگی میں آ جائیں پلاننگ تدبیر سمجھ بوج اور اس کے ساتھ نرمی تو کامیابی لازم ہے انشاءاللہ لیکن اتنی بار یہ لفظ پڑھ کے بھی کبھی شعور سے کام نہیں لیا کہ یہ کیا کیا رہا ہے یہ کیا مطالبہ کر رہا ہے ہم سے کہ کیا کرنا چاہیے وَلْيَطَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا اور اس طریقے سے وہ جا کے یعنی اب دیکھیں کہ کھانا بھی اچھا تلاش کرنا ہے یہ نہیں کہ بس جہاں سے ملے جو ملے بس لے کے واپس آنے کی کرنا یہ نہیں کہا کہا کے سوچ سمجھ کے کام کرنا جلد بازی نہ کرنا ٹھیک چیز لانا لیکن اس طریقے سے جانا اور اس طریقے سے واپس آنا کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو کسی کو پتہ بھی نہ چلے بھیس بدل کے جانا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے تدبیر نہیں جذبات سے کام لینا چاہیے غیظ و غضب سے کام لینا چاہیے اور مقابلے پہ آنا چاہیے اور شور ہنگامہ کرنا چاہیے وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا بچ کے رہنا سمجھ کے سمجھ کے کام لینا راز نہ کھول دینا لیکن ہوتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ نے راز کھول دیا کیونکہ اللہ نے کچھ اور سکھانا تھا وہ اس کو ساتھی سمجھا رہے تھے اِنَّهُمْ اِنْ اِذْهَرُوا عَلَيْكُمْ بے شک وہ اگر وہ تمہاری خبر پا لیں گے تم پہ دسترس حاصل کر لیں گے يَرْجُمُوْكُمْ تو تم کو سنگسار کر دیں گے وہ کون تمہارے دشمن قوم کے لوگ اگر انہیں تمہارا پتا چل گیا کہ تم رہ کہاں رہ ہو چھپے ہوئے کہاں ہو اور انہوں نے آکے تم کو پکڑ لیا گرفتار کر لیا ظاہرہ علا کا مطلب ہے کسی پہ غالب آنا تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِلِسْمِ وَلَدْوَانِ چھپے پہلے پارے میں پڑھا تھا آپ نے یعنی اگر وہ تمہاری خبر پا لیں گے يَرْجُمُوْكُمْ تو وہ تم کو سنگسار کر دیں گے سنگسار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بستی یا اس شہر کے لوگوں میں جو کسی کو سزا دینے کا طریقہ تھا وہ سٹوننگ تھی سٹوننگ ٹو ڈیتھ کہ وہ تم کو مار ڈالیں گے اَوْ يُعِدُوْكُمْ یا پھر دوسری آپشن کیا ہے تمہارے پاس اگر مرنا نہیں چاہتے تو وہ لوٹا لائیں گے تم کو فی ملتہم اپنی ملت میں اپنے طریقے میں اپنے دین میں وہ تم کو اپنے طریقے پر زبردستی جبرن لے آئیں گے تو تیسرا رستہ انہوں نے اختیار کیا تھا پہلے دو کیا تھے یا تو یہ دین قبول کر لو یا مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اور تیسرا کیا ہے پھر یہاں سے چلے جاؤ انہوں نے تو نہیں خیر ان کو اپشن دی تھی انہوں نے یہ طریقہ یہ تدبیر خود کی تھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لئے جائز نہیں کہ خود کو خود موت کے موں میں جا دے اور موت کو دعوت دینا اور موت سے کھیلنا یہ کوئی بہادری کی بات نہیں اور نہ یہ اسلام تعلیم دیتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ اصحابِ قہب جو تھے مومن تھے اللہ کے خاص ایسے بندے تھے جن پہ اللہ نے بہت مہربانی کی ان کی مثال اور اگزامپل کو قرآن پاک میں باقی رکھا تاکہ بعد کی نسلیں بھی اس سے سبق لیں باقی اہلِ ایمان کے لئے بھی اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے کہ انہوں نے کس طرح تدبیر سے کام لیا کس طرح خود کو بچایا کہ ہمیں نہ تو یہ دین اختیار کرنا ہے اور نہ ہی ہمیں خودکشی کرنی ہے بلکہ اس کے تدبیر سے کام لینا ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آگے تو تم کو سنگسار کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں لے جائیں گے اور اگر ایسا ہوا وَلَنْ تُفْلِحُ اِذَنْ أَبَدَا اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤگے تب کبھی بھی اگر تم ان کے دین میں چلے گئے انہوں نے تم کو مشرق بنا لیا پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور اس سے آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیونکہ یہ صورت مکی ہے مکہ میں اسی قسم کے حالات تھے وہ کیا تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو یا تو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو شہر سے نکال دیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سجھایا ٹکراؤ نہیں اور اپنے آپ کو ختم بھی نہیں کرنا بلکہ کیا کرو یہاں سے نکل جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا تھا کہ ان کی موت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں ان کو مارنے کے تو انہوں نے کیا کیا تھا نکل گئے شہر چھوڑ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ نکل جاؤ نہیں تو تم کو ہم سنگسار کر دیں گے تو انہوں نے بھی ہجرت کر لی ہجرت کیا ہے یعنی اوائیڈنس کی پالیسی کہ ایسے محول اور ایسی سیچویشن کو انسان اوائیڈ کرے بے وجہ کی ٹکر نہ لے جب وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو دو صورتیں ہیں یا تو آپ کے پاس طاقت ہو برابر کی اور آپ واقعی مقابلے کے لائق ہوں پھر تو آپ مقابلہ کریں جیسے مدینہ میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا طاقت مل گئی اگرچہ تھوڑی تھی مگر طاقت تھی اب وہ انڈیپینڈنٹ تھے ان کے اوپر مشرقین مکہ کا پریشر نہیں تھا وہ پیچھے تھے آپ مدینہ میں آ چکے تھے تو اب آپ نے مدینہ میں آ کر پھر کیا کیا مقابلہ کیا لیکن مکہ میں مقابلہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا طاقت نہیں تھی طاقت نہیں تھی وسائل نہیں تھے کر نہیں سکتے تھے اور یہاں ان بچوں کے پاس بھی طاقت نہیں تھی اگرچہ نوجوان تھے لیکن قوت نہیں تھی کہ مقابلہ کرتے لہذا آوائڈ کر لیا بلکل بہت اچھی بات کہی آپ نے شروع میں ہم نے جو دجال کی احادیث پڑھیں اور یہ صورت بھی دجال کی فتنے سے محفوظ رکھتی ہے اگر اس کو پڑھا جائے اور خصوصاً پہلی دسائتیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ جب دجال نکلے گا تو پتہ چلے تو ادھر جانا نہیں چاہیے اور اہلِ ایمان کیا کریں گے پہاڑوں میں جا کے چھپ جائیں گے کہ جب فتنہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ you have no control you cannot change the situation تو پھر یہ کوئی اکل مندی کی بات نہیں ہوتی کہ بے وجہ انسان ٹکراو شروع کر دے پھر کیا ہے اوائیڈ کریں کیوں اس لیے کہ منکر کو دور کرنا صرف اس وقت فرض ہوتا ہے جب آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ منکر کو دور کر دیں اور اگر آپ منکر کو دور نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ منکر کا نوالہ بن جائیں گے جیسے یہاں ان کو تھا تو پھر کیا ہے بچ کے رہو یعنی حالات کے مطابق ڈسینز ہونے چاہیں چل بازی سے نہیں وَلَنْ تُفْلِحُوا اِذَنْ عَبَدَا وَكَذَالِكَ اور اسی طرح عَعْفَرْنَ عَلَيْهِمْ ہم نے متلے کر دیا ان پر وہ تو بچنا چاہ رہے تھے ہم نے معاملہ کھول دیا اب یہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں جب چاہے بچائے جب چاہے ایکسپوز کر دے کسی بھی چیز کو آسرنا کا لفظ جو ہے این فے رے سے ہے آسرہ آسرہ یعصرہ کہتے ہیں فسلنے کو گر پڑھنے کو اور اسی سے بغیر ارادے کے متلے ہونا یعنی اچانک کسی چیز کا ظاہر ہو جانا یعنی بعضوں کتاب ایسا تھے نا کہ کوئی دروازہ کھولتے ہیں تو ایک کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ آپ کو کوئی ارادہ نیت نہیں تھی کہ وہ چیز دیکھتے یا کوئی ایسا سین دیکھتے وہ ایک دم سامنے آگئی یعنی یہ کہا یا کسی چیز کا کھل جانا سامنے آ جانا یہ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے پیچھے یہ لفظ پڑھ چکے آپ کہاں فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَسْتَحَقَّ اِسْمًا یعنی اگر ظاہر ہو جائے یعنی خود بخود ہی ظاہر ہو جائے تو یہاں بھی یہ ہے کہ ہم نے ان کو ظاہر کر دیا لِعَالَمُوْ تاکہ وہ جان لے کون بستی والے جو جھگڑ رہے تھے کس بات میں قیامت کے آنے میں اور پھر قیامت میں جسم کے ساتھ اٹھنے یا جسم و روح کے ساتھ اٹھنے میں جسم و روح کے ساتھ اٹھنے میں یا خالی روح کے ساتھ اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے یعنی ہشر نشر کا جو وعدہ ہے وہ بلکل سچا ہے وَأَنَّ السَّعَاتَ اور بے شک قیامت لَا رَيْبَ فِيْهِ اس میں کوئی شک نہیں یعنی قیامت لازمًا آئے گی ضرور ہی آئے گی ان کی ہجرت بھی سبق ان کا غار میں سونا بھی ایک سبق ان کا اٹھنا ایک ایک قدم اللہ نے ان کا دوسروں کے لئے نمونہ بنا دیا اور پھر این اس وقت ان کو اٹھایا جبکہ ان کا اٹھنا لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا اللہ تعالیٰ کی تدبیر کس طرح کام کر دی اور وہ جو جھگڑنے والے لوگ تھے ان کے درمیان ایک حجت قائم کر دی اور ان کو یقین دہانی کرا دی کہ جس طرح یہ کئی سو سال سو کر پھر اٹھ بیٹھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن سب لوگ جسموں سمیت اٹھیں گے اسی تنازعون بینہم امرہم جب وہ تنازع کر رہے تھے جھگڑ رہے تھے بینہم آپس میں امرہم اپنے کام کے بارے میں جب وہ آپس میں اپنے کام کے بارے میں جھگڑ رہے تھے اب یہ کونسا کام تھا یا کس بات میں جھگڑ رہے تھے اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ تنازع آیت کے اگلے حصے سے متعلق ہے امارت بنانے سے کیونکہ کہا ہی جاتا ہے یہاں بیچ میں ایک گیپ ہے تھوڑا اور وہ کیا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ لے کے گئے اپنی کرنسی اور کھانا خریدنے کے لئے پیسے دیئے تو وہ جو پیسے لینے والے تھا وہ حیران ہو گئے کہ یہ کون سے سکے تم لائے ہو کہاں سے لائے ہو یہ تو اب سکہ نہیں چلتا اور اس سے نام پوچھا تو پتہ چلا اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں جو کھوئے ہوئے ہیں کیونکہ جب یہ لوگ نکل گئے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا نام اور ہلکہ ہلکہ تاریخ لکھ کر تختی کے اوپر کارف کر کے رکھ دی گئی تھی اور ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن میں ان غائب ہونے والوں کی کہانی مچھور تھی کہ یہاں سے کچھ بچے غائب ہوئے تھے نکل گئے تھے تو وہ نام چکے معلوم تھے لہٰذا جب وہ اس نے بتایا کہ یہ نام ہے میرا تو بات کھل گئی ساری کہ یہ تو وہی ہیں بہرحال پھر اس نے کہا کہ میرے ساتھی وہاں ہیں وہ وہاں غار تک آئے اور جب وہ واپس آئے تو اس کے بعد وہ نہیں جئے دوبارہ وہ لیٹ گئے اور فوت ہو گئے جو فوت ہو گئے تو لوگ جھگڑنے لگے کہ اب ان کی قبر کیسی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر کیا بننا چاہیے فقالو تو وہ کہنے لگے ابنو علیہم بنیانا ان کے اوپر تم بناو ایک امارت ربہم علمو بہم ان کا رب ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے قال اللذین کہا ان لوگوں نے غلبو علی عمرہم جو ان کی بات پر غالب تھے یعنی بات جن کی زیادہ چلتی تھی لنتخذن علیہم مسجدہ البتہ ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک مسجد تو ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ یہ تنازہ مسجد بنانے سے متعلق تھا اہل ایمان کہتے تھے ہم مسجد بنائیں گے اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں کچھ اور امارت بنائیں گے یادگار بنائیں گے ان کی اب اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف یا تنازہ حشر اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں تھا کہ بعض جو ہے وہ جسمانی ہوگا یہ روحانی اور پھر بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تنازہ اس معاملے میں تھا کہ یہ لوگ سو کے اٹھے ہیں کہ یا مرک کے اٹھے ہیں بہرحال جو بھی تنازہ تھا یہاں جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ مسجد بنانے کا ہے فَقَالُوا بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنِیَانَا ایک گروہ کہنے لگا کہ ان پر ایک امارت یادگار بنا دو رَبُّهُمْ عَلَمُوا بِهِمْ اللہ ان کے معاملے کو خوب جانتا ہے بس ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ ہم ان کو ایک آنر دیں اور ان کے قبر کے اوپر ایک یادگار بنا دیں لیکن کچھ دوسرے لوگ کہنے لگے کہ خالی امارت کا کیا فائدہ ہوگا قَالَ اللَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى عَمْرِهِمْ اور یہ لوگ زیادہ تھے یہ غالب تھے اپنی بات میں لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدَا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے اب یہاں سے بعض لوگوں نے یہ دلیل لینے کی کوشش کی کہ مزار کے اوپر مسجد بنائی جا سکتی کیونکہ یہاں یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ضرور مسجد بنائیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی اوپر مسجد بنانے سے منع فرمایا ہے اور اس پر کئی ایک حادیث ہیں مثلا ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا سن لو تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین نماز کے قابل ہیں سوائے قبرستان اور حمام کے یعنی ٹوائلٹ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیوں ایک تو گندی جگہ ہے اور دوسری یہ کہ قبر کو سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اسی طرح اور بھی احادیث موجود ہیں جس میں قبر کے اوپر عمارت بنانا یا قبر کے اوپر مسجد بنانا جہاں بنا ہے مسجد تو در کنار پکی قبر بنانے سے بھی منع کیا گیا ہے اور یہ ہمارے ہاں جو عام طور پر قبروں پہ بہت رونکی ہوتی ہیں اور میلے ہوتے ہیں اس کا تو کوئی جواز نہیں قبر تو عبرت کی جگہ ہے کہ جس کو دیکھ کر سبق حاصل کریں سَيَقُولُونَ ان قریب وہ کہیں گے سَلَاسَتٌ تین تھے رَابِعُوْهُمْ قَلْبُهُمْ چوتھا ان کا کتہ تھا یعنی اب ان کا تنازہ ایک اور معاملے میں بھی تھا اور وہ کیا تعداد کا معاملہ وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے خمسَتٌ پانچ تھے سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ چھٹا ان کا کتہ تھا رَجْمَمْ بِالْغَيِبِ بے تحقیق باتیں رجم کہتے ہیں پتھر پھیکنے کو بِالْغَيْبِ غیب میں اندھیرے میں اندھیرے میں پتھر مارنے والی بات ہے کیا مطلب ہوا ہوا میں تیت سکھانا یعنی بے تکی ہاکنا جس بات کا پتہ ہی نہیں اس پہ کیا سارائے کس لی کرتے ہو بغیر علم کے کس لی بولتے ہو آپ دیکھیں نے کہ جب کسی کو کسی چیز کی صحیح حقیقت پتہ نہیں تو اس کو خاموش رہنا چاہیے بعض لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ علم ہو یا نہ ہو اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں کوئی دلیل ہو یا نہ ہو تبصرہ ضرور کریں اور یہ کتنی چیز کامن ہے نا ہم میں ہر موضوع پر گفتگو کرنا ہم اپنے لئے ضروری سمجھتے چاہے وہ ہمارا فیلڈ ہو یا نہ ہو مثلا مثلا پالیٹکس بہت سے لوگ کچھ اخباریں وغیرہ پڑھ کے یا ٹیلیویجن دیکھ کر اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھتے ہیں سیاستدان سمجھ بیٹھتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ ہر جگہ بیٹھ کے بحثیں تبصرہ وہ لازم سمجھتے ہیں اپنے لئے اور کبھی ایک کو برا بلا کہیں گے کبھی دوسرے کو کہیں گے جبکہ کسی بات کی اصل حقیقت پتہ بھی نہیں ہوتی اب دیکھیں نا کہ جس کے بارے میں آپ کو زیادہ پتہ نہیں ہے اگر آپ اپنی زبان سے اس کے لئے کچھ نکال رہے ہیں اور اگر وہ بات غلط ہوئی تو اس کو کیا ہوگا نقصان تو آپ کو ہوگا کیونکہ جھوٹ کیا ہے بے حقیقت بات خلاف حقیقت بات بغیر علم کے بات بے اصل بات خواہ سیاست کا معاملہ ہو خواہ دین کا معاملہ ہو بغیر علم کے بات کرنا اور اظہار خیال کرنا اور بے وجہ فتوے دینا یہ ناپسندیدہ چیز ہے وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے سَبَاتٌ سَاتھ وَثَامِنْهُمْ وَرَاتْوَاُنْكَ قَلْبُهُمْ اُنْكَ گُتْتَہ اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ رجمم بلغیب اس لئے پھر عام لوگوں نے آیت کے اس حصے سے کیا نتیجہ نکالا کہ اصحابِ کہف ساتھ تھے اور بائبل میں بھی سیون سلیپرز کے نام سے کہانی مشہور ہے لیکن حقیقت کیا ہے قُلْ رَبِّ عَلَمُ بِدَّتِهِمْ میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی گنتی کو مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے تھوڑوں کو صحیح بات پتا ہے مجارٹی کو نہیں پتا مجارٹی غلط ہے کم لوگوں کو صحیح پتا ہے ابن عباس کہتے تھے وَأَنَ مِنْهُمْ میں ان قلیل میں سے ہوں فَلَا تُمْ عَرِفِيهِمْ پھر نَ تُمْ جھگڑو ان میں ان میں کا مطلب کیا ہے ان کی تعداد میں ان کے حالت پہ ان کے زمان پہ ان کے مکان پہ اِلَّا مِرَاً زَاہِرًا مگر سرسری بات نہ جھگڑو ان کے معاملے میں مگر ظاہری گفتگو اب دیکھئے کہ جھگڑا کس کو کہتے ہیں آرگیومنٹ آرگیو کرنا اور اختلافی باتیں کرنا اس میں ایک بہت زبردست عدب سکھایا جا رہا ہے بہت زبردست اخلاق سکھایا جا رہا ہے کون کس کو کہہ رہا ہے پہلے تو یہ بتائیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا وحیِ الٰہی سے آپ کو ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو باتیں جھگڑا پیدا کریں اور جو جھگڑے کی باتیں ہیں ان میں انسان کی گفتگو زیادہ سیریس نہیں ہونی چاہیے سنجیدہ نہیں ہونی چاہیے بحث مباحثے بہت سنجیدہ نہ ہوں ظاہری سرسری ہوں ہلکے پھلکے ہوں صرف زبان کی حد تک بات ہو دل تک نہ جائے غور و فکر نہ ہو اس میں تولانی باتیں نہ ہوں ورنہ کیا ہوتا ہے جب جھگڑے دلوں تک پہنچ جاتے ہیں میرا انظاہرن سے نکل کر تو پھر کیا ہوتا ہے سخت فساد اب آپ دیکھیں کہ بہت سے گھروں میں ایک پولیٹکس پہ بات شروع ہوتی یا کسی گیم پہ بات شروع ہوتی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اس حد تک اجازت ہے دفرنس اف اپینین کی اجازت وہ اگر ایک بات کہتا ہے آپ دوسری کہتے ہیں بس بات ختم کر دیں اس کو آگے نہ بڑھنے دیں لمبا نہ ہونے دیں اور لمبا ہو کے دلوں تک نہ جانے دیں یہ ہے مومن کا کردار یعنی اگر کوئی مانتا ہے تو مان جائے نہیں مانتا چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ بحث نہ چھڑیں تو اس سے کیا ہوگا اگر سرسری سی بات ہوگی نا تو اختلاف رائے بھی ہوا تو وہ بھول جائے گا انسان تعلقات اچھے ہی رہیں گے لیکن اگر کوئی کسی چیز پہ آڑ جائے اور اٹک جائے اور دوسرے پہ اپنا نکتہ نظر مسلط کرے اور منوانے کی کوشش کرے اس سے کبھی بھی خیر نہیں نکلتی اس سے دلوں میں دوریاں آ جاتی ہیں اس سے نفرتیں پھیلنے لگتی ہیں اس سے منع کیا گیا ہے اور خاص طور پر ایسی باتیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو اب مثلا کچھ لوگ اگر مل کے اس وقت جتنی بھی بحث کریں کہ اصحاب کحف کی تعداد کیا تھی تو نتیجہ کیا نکلے گا کچھ بھی نہیں نکلے گا تو ایسی باتیں کرنے کا فائدہ ہی کیا جن کے بارے میں پتہ ہے کہ ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنے کیونکہ علم ہے ہی کوئی نہیں علم تو صرف اللہ کو ہے اگر وہ وحی کے ذریعے دے دے تو ٹھیک ہے یہاں سے ہم سب کو ایک اور بات سیکھنی چاہیے دینی اور فقہی اختلافات میں معاملہ کرنا کہ اگر کوئی دلیل ہے علم پر مبنی صحیح بات تو آپ لے لیں قبول کر لیں اور اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں لڑائی نہیں کریں مسجدیں نہیں الگ کریں پسات نہیں کریں گھروں میں ایک دوسرے سے مت جھگڑیں اپنا نکتہ دوسرے پہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں جب کوئی کسی سے کچھ پوچھے تو جو اس کو علموں صحیح وہ بتا دے اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک اس کے سر پہ نہ سوارو کہ نہیں تم کر کے ہی چھوڑو نہیں کرتا نہ کریں آپ کو اپنا ثواب لینا آپ خود کرتے رہے اور آپ دیکھیں کہ اس وقت امت مسلمہ کو شیطان نے سب سے زیادہ اس پھیر میں ڈالا ہوا مسلمانوں کے درمین اگر اور کوئی اختلاف کی بات نہیں تو فقی اختلافات اجتہادی اختلافات ان کو لے کر ایک دوسرے کو کافر و گمراہ تک کے فتوے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم اپنے آپ کو صحیح ثابت کر لیں گے تو تب ہی ہم جنت میں جا سکیں گے اور دوسرے کو بھی اپنی مرضی کا کر لیں گے تو تب ہی سب ٹھیک ہوگا آپ کا کام کیا ہے دلائل لوگوں کے سامنے رکھتے کھول کے یہ ہے بات جو میرے علم کی حد تک موجود ہے اور اگر آپ ماننا چاہے مانے نہیں ناراض بھی نہ ہو دل پر بھی نہ لیا کریں اس کو کہ آپ نے اس کو کہا اور اس نے نہیں مانی اور اس میں آپ دیکھئے کہ اگر کسی کے اندر حق کی طلب ہوگی اور سمجھ ہوگی تو وہ خود ہی دلیل قبول کر لے گا لیکن جتنا آپ دوسرے کے اوپر مسلط ہوں گے وہ اتنا ہی ڈیفنسیو ہوگا اور پھر وہ اتنا ہی زیادہ جوابی کاروائییں شروع کر دے گا وہ دلوں کو لگا کہ بیٹھ کے اور بات بڑھ جائے گی پھر فرمایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا یہ ایک اور بات سکھائی جاری اور نہ تم پوچھو تَسْتَفْتِ یَسْتَفْتُونَ قَفِ النِّسَا پیچھے پڑ چکے اور نہ تم سوال کرو فِيهِمْ ان کے معاملے میں کن کے؟ اصحابِ قَحَف کے معاملے میں مِنْهُمْ ان سے؟ اہلِ کتاب سے اَحَدًا کسی ایک سے بھی ان کے بارے میں آپ ان میں سے کسی ایک سے کچھ بھی نہ پوچھیں چپٹر کلوز کر دیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک سے فتوہ نہیں لینے بیٹھ جانا چاہیے اور ہر ایک سے مسئلے پوچھنے نہیں لگ جانا چاہیے اور ہر ایک سے بحثیں نہیں کرنی چاہیے اہلِ کتاب سے مت پوچھو یعنی اس معاملے میں اس سے زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے ایسے سوال مت کرو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اور تم ہرگز نہ کہو کسی چیز کے معاملے میں کیا اِنِّي فَائِلٌ دَلِكَ غَدًا کہ بے شک میں کرنے والا ہوں اس کو کل یہ کام میں کل ضرور کروں گا ایسے نہ کہا کرو اِلَّا اَيَّشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ چاہے یعنی انشاءاللہ کہو ساتھ اب بات یہ ہے کہ دو طرح کی بات ہوتی ہے مستقبل کے بارے میں ایک ہوتی ہے صرف خبر اور ایک ہوتی ہے جزم ارادہ اب اگر آپ صرف کسی کو خبر دے رہے ہیں تو اگر انشاءاللہ نہیں بھی کہا تو کوئی حرج نہیں میں سب کوئی آپ سے پوچھے کہ کل تم چھٹی کرو گے تو آپ یہ کہیں گے ہاں میرے ارادہ تو ہے میں کل چھٹی کروں اب یہ کیا ہے جو آپ کے ذہن میں ایک بات ہے آپ نے اس کی خبر دی بس اس کے ساتھ اگر آپ انشاءاللہ نہیں بھی کہتے تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کھاؤ گے تو آپ کیا کہیں گے ہاں کھاؤں گا مستقبل کی بات کر رہے ہیں ہاں کھاؤں گا علاقہ آپ کو نہیں پتا آپ کھا سکیں کیا نہ کھا سکیں ٹھیک ہے اچھا فلاں کام کرو کہ ہاں کروں گا یہ کیا ہے عام روزمرہ کی گفتگو جس میں صرف آپ خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ہے یہ ہوگا یہ وہ نہیں نہ آپ کوئی پیشنگوئی کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ کسی پکے رادے کا اظہار کر رہے ہیں اور نہ کسی سے وعدہ کر رہے ہیں ہاں جب آپ کوئی کام کرنے کا وعدہ کسی سے کرتے ہیں یا یہ کہ آپ اپنے کسی دعوے کو پختہ طور پر ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے کیونکہ یہاں پر کہا گیا نا کہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں کل ضرور کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے انشاءاللہ کہو جب بعض لوگ اس سے پہ بہت ڈر جاتے وہ ہر جملے میں ہر لائن میں پھر جب تک انشاءاللہ نہ کہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کیا ہو رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں یا پھر یہ ہے کہ کئی لوگ کرنا کرنا کوئی نہیں چاہتے صرف miss use کرتے ہیں انشاءاللہ تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یہ دونوں extremes ہیں انشاءاللہ کو موقع محل کی مناسبت سے استعمال کریں کہ جب آپ کسی چیز کا پکا ارادہ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ ضرور کرنا ہے کل تو آپ اس کے ساتھ کیا کہیں پھر انشاءاللہ کہیں لیکن اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہہ رہا ہے تو ہم روز مرہ زندگی کی گفتگو میں اچھا یہ کر لیں گے کل ہم یہ پکا لیں گے وہ وہاں چلے جائیں گے یہ کر لیں جس اپنی ایک کہانی سنا رہے ہیں تو ہر کل کی بات کے لئے انشاءاللہ کی ضرورت نہیں ہاں اگر آپ کسی سے وعدہ کر رہے ہیں یا کوئی پکی بات کر رہے ہیں کہ یہ ضرور ہوگا پھر آپ کہیں ٹھیک ہے اصل میں اس کے پیچھے ایک قصہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ آپ جب کوئی کام کرنے کے ارادہ کریں تو پھر انشاءاللہ کہیں ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے آپ سے آکے کچھ سوال کیے تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہی سوال جو پیچھے جن کا ذکر گزرانے صورت کے شروع میں کہ آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں صحابہ کحف کے بارے میں بتائیے آپ ہم کو ذلکر نین کے بارے میں بتائیے روح کے بارے میں بتائیے تو آپ نے کہا میں کل ضرور بتا دوں گا انشاءاللہ نہیں کہا اب ہوا یہ کہ پندرہ دن وہی نہ آئی تو آپ بہت پریشان ہوئے اور معاملہ بھی بہت گمبیر قسم کا تھا کیونکہ انہوں نے آپ کا ایک طرح سے ٹیسٹ لیا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں تو بڑی آکورڈ پوزیشن ہو جاتی ہے ایسے موقع پر کہ آپ کسی سے ایسا وعدہ کر لیں جس میں آپ کی وہ ایک پوزیشن کا بھی مسئلہ ہو اور پھر آپ پورا نہ کر پائیں تو اس پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے آیت نازل کی اور قصہ آتے آتے بیچ میں یہ حکم آ کے پھر قصہ آگے چلے گا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سکھانے کا ایک انداز ہے کہ ایک چیز کو منہٹنلس انداز میں نہیں بیان کیا کہ بس ایک چیز شروع سے آخر تک بس چلتی چلی جیسے عام طور پر دنیا کے قصے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کسی بھی قصے یا واقعے کو بیان کرنا عام دنیاوی قصوں سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں یہ کتاب ہدایت ہے بیچ بیچ میں دوسری تعلیمات بھی ہمیں ساتھ مل دیں وَسْكُرْ رَبَّكَا اور ذکر کرو اپنے رب کا یاد کرو اپنے رب کو اذا نسیت ہے جب تم بھول جاؤ یعنی اگر انشاءاللہ کہنا اس وقت بھول جاؤ تو بعد میں جس وقت یاد ہے اس وقت کہلو وَقُلْ أَسَا اور کہا کیجئے کہ توقع ہے اَنْ يَحْدِيَنِ کہ رہنمائی کر دے گا میری ربی میرا رب لِأَقْرَبَ اس سے بھی قریب تر منحازہ اس سے رشدہ رشت و ہدایت سے یعنی میرا رب رشت و ہدایت سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا یعنی آپ لوگ جس بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح ترین بات بتا دے گا یہاں پر آپ دیکھئے کہ ایک اور بات ہمیں پتا چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بھی تھے تو جو انسانی کیفیات ہوتی ہیں وہ ان پر بھی ہوتی تھی لیکن یہ کہ جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی اللہ تعالیٰ وہاں پر اضافہ فرما دیتے مثلا آپ بھولتے بھی تھے اب کوئی کہے جی چونکہ آپ بھولے تھے لہٰذا کیا پتا آپ کوئی قرآن کا حصہ ہی بھول گئے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ کہیں اللہ نے چھوڑا ہی نہیں کہ آپ بھولے اور اللہ تعالیٰ نے یاد نہ کرا دیا یہ کہیں ایک بات فرما رہے ہیں اور وہاں اگر ضرورت و اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح نہ کر دی جیسے کل دجال کی حدیث میں ہم پڑھ رہے تھے اور یہ صرف آپ کے لئے نہیں ہم سب کے لئے بھی امت کے لئے بھی یہی حکم ہے کیا کہ بھول چک انسانوں کے ساتھ ہے اگر کسی بات میں بھول جائیں کوئی وعدہ کر کے بھول جائیں یا کوئی بھی چیز یا انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو کیا کریں جب یاد آئے تو فوراں آپ پڑھ لیں اور اسی لطہ میں دعا سکھائی گئی اور نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ کب پڑھے جب یاد آئے اسے پڑھ لیں اور عام طور پر بھولانا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطان انسان کو نیکی کا کام بھولوا دیتا ہے آپ کو بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں اچانک وہ آپ کو کسی اور طرف ڈسٹریکٹ کر دے جا اور اصل چیز بھول جائے گی اور پھر فرمایا وَلَبِسُوا فِي كَحْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُوا تِسَا اور وہ ٹھہرے تھے اپنے غار میں تین سو سال اور بڑھا دیئے انہوں نے نو کنوں نے؟ یعنی تین سو نو کر دیئے ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں نے اس کو شمسی کمری کا فرق بتایا لیکن وہ ضعیف قول ہے قل اللہ عالم کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے بِمَالَبِسُوا جتنا وہ ٹھہرے یعنی وہ رہنے والوں نے تین سو نو کر دیئے رہتے رہتے ہیں یعنی کلام کا انداز ہے یعنی تین سو نو سال رہے اگر سمپل محابرہ کرے تھے کیونکہ انسان تو نہیں بڑھا سکتا ہے نہ اپنی زندگی کو نہ اپنے کسی کام کے وقت کو مدت کو یعنی انہوں نے بڑھا دیئے وراد یہ کہ اتنی دیر رہے قل اللہ عالم کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا بِمَالَبِسُوا جو بھی وہ ٹھہرے لَهُوا غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا اب سر بھی وہ اسمیں کیا خوب دیکھنے والا ہے اور خوب سننے والا ہے یعنی اللہ کی تعریف ہے یہاں پر ایک طرح سے سب سے زیادہ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے مَالَهُمْ نہیں ان کے لیے مِن دُونِہِ اس کے سوا مِمْ وَلِيِّنْ کوئی دوست وَلَا يُشْرِكُو اور نہیں وہ شریک کرتا فِي حُکْمِهِ اپنے فیصلوں میں آحادا کسی ایک کو بھی کوئی دوسرا اس کے فیصلوں میں شریک نہیں ہوتا سارے فیصلے اس کے اپنے ہوتے ہیں انہیں واقعہ جو ہے یہ قصہ جو ہے کس بات پر انڈ ہوتا ہے سبق کیا ہے سیکھنے کا نمبر ایک سارا علم اللہ کے پاس ہے قُلِ اللَّهُ عَلَمُ بِمَا لَبِسُو یہ تاریخ کا ایک باب ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے لَهُو غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُ سورة النمل میں آتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ آسمان و زمین میں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا مارب یہ جو پہلا سبق ہے نا یہ تینوں باتیں ایک ہی ہیں دراصل اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے آسمان و زمین کے غیب اس کے پاس ہے ابصر اور اسمیں وہی ہے سب سے زیادہ دیکھنے اور سننے والا وہی ہے تو علم بھی اسی کا کامل ہے اور سچا ہے اسی لئے شروع میں کہا گیا نا کہ نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ہم آپ کو ان کا سچا قصہ سناتے ہیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی کارساز بھی نہیں اب دیکھیں کہ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ولایت عامہ اور ایک ولایت خاصہ سب کا ولی اللہ ہے سب کا دوست جیسے وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ یہ ہے ولایت عامہ اور خاصہ کیا ہے اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ تو جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جائے کوئی اور اس کے لیے وہ نہیں کر سکتا جو اللہ کر سکتا ہے اور پھر یہ کہ جو اللہ کو دوست بنا لے اللہ کو مددگار سمجھیں اللہ تعالیٰ اس کی اسی طرح مدد کرتا ہے جیسے اصحابِ قحف کی اس نے کی تھی اور بات یہ ہے کہ شروع میں کہا گیا نا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ایک عجیب قصہ ہے یہ عجیب بات ہے کہ وہ تین سو سال کیسے ٹھہرے اور وہ غار میں کیسے رہے اور ان کی حفاظت کیسے ہوئی تو بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کیونکہ انہوں نے اللہ کو پکارا تھا اور اللہ نے ان کی پکار سن لی تھی اور اس نے ان کو پروٹیکشن دی تھی اور کوئی اور اس کے فیصلوں میں شریک نہیں ہو سکتا قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے سورت یوسف میں اور اسی طرح روز مرہ معاملات میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ٹھیک ہے نا تو اصل فیصلے اللہ ہی کے ہوتے ہیں اصل طاقت اسی کی ہے اصل قدرت اسی کی ہے ہوتا وہ ہے جو وہ چاہے تو کیا سیکھا اس سے آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا اور اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ یہ قرآن کے بالکل بیچ میں ہے درمیان میں ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا اور خاص طور پر اگر دین کے معاملے میں انسان سٹینڈ لے لے اور دنیا کے وقتی نقصان کو برداشت کر کے اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی رسوہ نہیں کرتا آسوان و زمین کے غیب کا جاننے والا وہ ہی ہے اوور آل کیا سبق ملتا ہے سارے واقعے سے اصل چیز ایمان ہے ہر قیمت پر ایمان کی حفاظت ضروری ہے یہ بہت بڑا سبق ہے اس واقعے میں کہ یہ سارے بچے نکلے کیوں تھے اپنے شہر سے ایمان کی خاطر ہر حالت میں ایمان بچانا ضروری کیونکہ اگر ایمان گیا تو کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی تدبیر بھی ضروری ہے یہ بہت بڑا سبق ہے اس قصے میں کہ محض جذبات کی بنیاد پر جلدبازی کے ساتھ اور صرف وقتی باتوں سے متاثر ہو کر بے تدبیری نہیں کرنی حسن تدبیر ٹھیک ہے ایسا لگتا ہے کہ جب سے سورة بنی اسرائیل شروع ہوئی ہے اور اوبرال آپ نے اب تک دیکھا ہوگا پندرہ پاروں میں کہ جو جو حالات پرسنل لائف میں یا استعمالی زندگی میں آتے ہیں ساتھ ساتھ ویسے ہی آیات آتی چلی جاتی زلزلہ جب آیا تو پاکستان میں تو اس وقت وہ آیتیں چل رہی تھی خصف کا جب پڑھا تو فلپائن میں جو خصف ہوا اور ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم بھی جو کچھ کر رہے ہیں صرف اللہ ہی بھروسے پہ کر رہے ہیں ورنہ میرا یہاں آنا آپ لوگوں کا یہاں بیٹھنا گھر بار چھوڑ کے اور اپنے کام کاج چھوڑ کے اور بچے چھوڑ کے اور یہ یہ صرف ایک شوق اور لگن اللہ دیکھتا ہے اور نیت دیکھتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ